نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحل العقدات من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ بنی اسرائیل مکہ سورت بارہ رکواد ایک سو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹین نزولی اعتبار سے ففٹیت نمبر پر آنے والی سورت اس کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چار میں اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ فرمایا اور دوسرا نام سورہ الاسرہ کیونکہ اسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا سفر اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے اسرہ کے الفاظ کا تذکرہ بھی فرمایا یہ سورت اگر اس کا ہم زمانہ نزول دیکھیں تو چونکہ شبہ مہراج کا واقعہ نبو وحجد سے ایک سال پہلے بارہ سن نبوت مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہزی اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد القرامی الی المسجد الاقصال لذی بارتن حولہو لنوریہ من آیاتنا انہو ہو سمیع البصیر سمی اور بصیر رب کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کون سی اللہ کی ذات جس نے کیا کیا وہ لے گیا کس کو ایک رات کس کو بھی عبدہی اپنے بندے کو کس کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلن رات و رات کہاں مسجد قرام سے کہاں تک الہ مسجد الاقصال وہ پرلے کنارے دور کی کنارے کی مسجد مسجد بائیت المقتص کی طرف وہ جگہ جس کی اردگرد کو اللہ نے برکتیں دیں بیت المقتص کی طرف سفر کروایا گیا مسجد حرام سے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفر کی روتانت اور اس کا جواز سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرہ سے شبہ میراج میراج کا وہ سفر قرآن کی اس ایک آیت اور اس کے علاوہ پچیس صحابہ اکرام کی صحیح احادیث کی روایات سے یہ سفر اور اس کی روداد وضع ہوتی ہے اس سفر کے دو حصے ہمیں حدیث کے ذریعے پتا چلتے ہیں ایک وہ حصہ جہاں اب مسجد حرام سے آپ کو بیت المقتص تک لے جایا گیا اور دوسرا حصہ جب بیت المقتص سے آسمان کی سیر جنت جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد واپس لائیا گیا پہلا حصہ اسرا رات کو سفر کرنا دوسرا حصہ میراج عرج عین راجیم میراج عروج بلندی پر چڑھنا اس کی کیفیت کیسی تھی اس پہ مختلف قسم کے معاملات کا تذکرہ آپ کو ملے گا کچھ تو صرف یہ کہہ کر قفایت کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا مشاہدہ تھا کچھ کی نظر میں یہ ایک روحانی سفر تھا ایک سپیرچول سا سفر تھا جیسے ایک مراقبے کی کیفیت میں ایک سپیرچول سفر کروایا گیا لیکن اکثریت کی رائے میں اور جو بات حق بھی ہے نہ یہ روحانی ہے نہ یہ خواب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر حقیقی جسمانی سفر تھا کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہہ دیا کہ شاید تمہارے لئے یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہوگا کہ ایک فرد کو اتنا لمبا سفر کر کے چشم زدن پلک زدن واپس پہنچا دو لیکن اللہ انہبوں سے پاک اللہ انہبوں سے پاک ہے اس کے لئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تنا سفر پلک جھپکتے میں کروانا اس کے لئے وہ بے عیب ہے اس کے لئے مسئلہ نہیں تو لہٰذا یہ سفر جو ہے یہ جسمانی طور پر میراج کا سفر جو ہے وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کیا سفر کی رداد اگر ہم دیکھ لیں یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو تیہ کروایا گیا یہ بارہ سن نبوت ایک سال حجرت سے قبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 52 years 52 سال آپ کی عمر تھی روایات سے کچھ پتا چلتا ہے جو متفرق ہیں ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرماتے کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امہ حانی کے گھر میں تشریف فرماتے ویسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امہ حانی نے اپنا گھر دے رکھا تھا اور آپ کا گھر گویا حضرت امہ حانی ہی کا گھر تھا گویا مطابقت ہو گئی کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے سخن میں سو رہے تھے واللہ حوالم جو بھی ہوا حضرت جبریل ایمین کا آسمان سے اترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیم غنودگی کی حالت میں سخن حرم کے سخن یعنی مطافت میں لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شک کے صدر آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اس دور میں یہ کرنا اللہ کے فرشتے کے لیے ممکن ہی آج تو ہمارے کارڈی ایک سرجنس یہ کام کرتے پھرتے ہیں گھنٹے کے اندر کھول کے بند بھی کر دیتے ہیں حضرت جبریل ایمین جن کو اللہ کا حکم اور اللہ کی معاونت دی لوگ ان چیزوں کو impossible سمجھتے ہیں یہ چیزیں حقیقی ہیں جب حدیث سے قرآن نے بتا دی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا حضرت جبریل ایمین ایک پہلے اس کو اب زمزم سے دھویا گیا اور پھر ایک ایمان کی بھریوی تشتری آپ کے سینہ مبارک میں انڈیل دی گئی سینہ چاک کو واپس بند کر کے ایک سواری جس کا نام براک براک برک سے ہے اور میراج کے سفر کی حقیقت اس براک کے نام ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ برک رفتار سواری ہوگی آج اگر انسان بجلی بنا سکتا ہے اور بجلی کی رفتار ایسی اور لائٹ کی رفتار ایسی تو اللہ کے لیے وہ بجلی اور رفتار لائٹ کی رفتار والی سواری بنانا آج انسان سپرسونک آواز سے زیادہ تیز سواریاں بنا چکتا ہے تو اللہ بجلی اور برک کی رفتار سے تیز سواری بنا کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروا دے اس علیم خبیر کے لیے ممکن ہے یقینی طور پر براک وہ سواری جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ گھوڑے کی حیت سفید رنگ خچر جتنا بڑا آپ کے لیے پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وزرابد کا اچھلا حضرت جبریل امین نے اس کو تھپکی دیکھ کر کہا آج سے پہلے نہ تجھ پر ایسی خستی سوار ہوئی ہے اور نہ آج کے بعد سوار ہوگی ختم نبوت کا طریقہ ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہوتے ہیں اور پھر اس آزمان کے سفر میں بیت المقتصدہ پہلے آپ کو مدینہ دکھایا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں آپ حجرت کر کے آنے والے ہیں اور پھر وہ دعا بھی سکھا دی گئی تھی ربی ادخلنی متقلہ صدقہ واخرجنی مخرجہ صدقہ واجعلی من لدنکا سلطان النصیرہ حجرت سے پہلے یہ دعا سکھائی گئے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوہ تور دکھایا گیا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کیونکہ اب اللہ نے ہم کلام ہونا ہے تو وہ جگہ جہاں قلیم اللہ ہم کلام ہوئے تھے وہ دکھائی گئی پھر بیت اللہ ہم دکھایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر اسی ہوائی سواری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور معاملات آپ کو ایک مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے قبول فرمایا بتایا گیا تھا اس میں دودھ ہے دودھ مشروب فطرت ہے آپ نے پینا پسند بھی کیا حدیث اور سنت سے نمونہ قائم بھی کیا پھر آپ کو ایک اور مشروب پیش کیا گیا پیالے میں آپ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا آپ پینے سے انکار کیا بتایا گیا اس میں شراب تھا سے نو ٹو شراب لگا تار سفرے میراج میں وہ جو میراج کی عقیدت میں روزے اور عبادتیں کرنے والے ہیں ان کو سمجھا دیجئے میراج کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنی ہے تو میراج کے سفر میں آپ کی سنتوں کے پیغام کو سمجھ لیں اور آپ کے مشاہدات کو یاد رکھیں یہی اصل میراج کا صحیح طریقہ ہے سے نو ٹو شراب شراب کی خربت ثابت ہوئی ایک شخص نے آپ کو بلائیا آپ نے اس کی طرف دیکھا لیکن متوجہ نہیں ہوئے بتایا گیا وہ یہ خودی تھا اس نے یہودیت کی طرف بلائیا پھر ایک شخص نے متوجہ کیا آپ نے دیکھا آپ متوجہ نہیں ہوئے بتایا گیا یہ عیسائی تھا اس نے عیسائیت کی طرف مائل ہو کے مائل کرنے کو بلائیا آپ متوجہ نہیں ہوئے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَا دِينُ سورہ کافرون کا پیغام اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ میراج کے سنت نہ یہودیوں کی پکار پر کاندھرنا نہ عیسائیوں کی پکار پر کاندھرنا نہ یہودیت کے طریقے اپنانا نہ نصرانیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رکھنا یہ ہے پیغام شبہ میراج کا میرے اور آپ کے لئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوبصورت عورت دلہن بنیوی شکل میں دکھائی گئی آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی نظر بھی نہیں ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ دنیا اس کی خوبصورت خسن اور رانائیوں کے ساتھ یہ سنت کا نمونہ دنیا کی طرف زخد دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے غنہ کا طریقہ پھر ایک عورت بوڑی عورت جس کے چہرے کے اوپر بالکل جھوریاں تھی کہا گیا یہ زندگی دنیا کی زندگی اور اس کی عمر کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بیت المسجد مقدس میں تشریف لائیں یہاں پہ تمام انبیاء موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی آپ تمام نبیوں کے سردار یہ بات ثابت ہوئی سیڑھی لگائی گئی اور آسمان پر حضرت جبریل ایمین کی معیت میں چڑھے پہلے دروازے پر بخاری شریف کی طویل حدیث میں یرودات موجود ہے پہلے دروازے پر دستک دی گئی پہلے آسمان کے دروازے کا جو فرشتہ نگران اس نے پوچھا کون بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ان کو اللہ کی طرف سے بھلایا کہ آسمان کی حفاظت کا نظام بہت ٹائٹ اللہ بھی اذن اللہ کوئی جانے سکتا دروازہ کھولا گیا پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کو دیکھتے تھے تو روتے تھے ہستے تھے اپنے بائیں جانب لوگوں کو دیکھتے تھے تو روتے تھے بتایا گیا دائیں جانب امت کے بنین اور آدم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مانا اللہ کو اللہ کی ایمان کے فرما برداری کی اور جنت میں جانے والے اپنی ضروریت میں ان کو دیکھ کر حضرت آدم ہستے تھے بائیں جانب نافرمانی سرکشی کرنے والوں جہنم میں ڈالے جانے والوں کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے اس کے بعد ہر آسمان پر ویسے ہی دروازوں کو کھٹ کھٹ آیا گیا ویسے ہی پوچھ کے جو اور ہر آسمان کے دروازے کو پر حضرت یوسف چوتھے آسمان پر حضرت عدریس پانچمیں پر حضرت حارون چھمیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور وہ گھر جو دنیا میں بنایا تھا اس کی آسمان ساتھویں آسمان پر جو کوپی بیت المعمور ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے یہ وہی گھر ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم بھی کیا بیٹا کہہ کر دعا بھی دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اب صدرت المنتحا پر خضرت جبریل امین رک جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے یاد رکھئے گا شبِ مراج کا اصل پیغام یہ مشاہدہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھا کے کانوں سے سنا کے ہمیں دکھایا گیا جو صادق اور امین نے دیکھا ہے اس کو سچ جان کے اس کی تیاری کر لو اس سے بچ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سزائیں دکھائیں گئیں سب سے پہلے آپ نے کچھ لوگ دیکھے وہ کھیتی کاٹتے تھے کھٹ کے سمیٹتے تھے کھیتی پھر بڑھ جاتی تھی یا مالِ سوالیہ کی کھیتی کون سے لوگ ہیں یہ مجاہد ہیں جن کے لیے عجر کا وہ لا متعناہی سلسلہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا لجخات کی توفیق قطع فرم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا جس کے پاس ایک لکڑیوں کا بڑا سا گٹھا تھا وہ گٹھے کو زمین پر رکھتا تھا اٹھانے سے پہلے اور لکڑیاں ڈالتا تھا اٹھاتا تھا لکڑیاں پھر نہیں سنبھلتی تھی پھر اگلی دفعہ رکھ کے اگلی سنبھل نہیں رہی ہوتی تھی اور گٹھڑیاں ڈالتی تا تھا یہ کس کی سزا تھی بتایا گیا وہ دنیا دنیا میں جس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی اس کے فرائض تھے اس سے اگلے نبنی رہتے اور اور ذمہ داریاں لیتا چلا جا رہا تھا ایک ملازمہ دو گھروں کا کام دیانت داری سے کر نہیں سکتی چار کوٹھیوں کا کام اٹھا لیتی ہے ایک ٹیچر آٹھ بچوں کو پڑھا سکتا نہیں بیس بچوں کی ٹیوشن سر پہ تھوپ لیتا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کا انجام تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اور ان کی زبانیں پرشتے کینچیوں سے کاٹ رہے تھے پوچھا کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بے تقلفی سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی عزتوں کی باتیں بے عبرو کرتے تھے پھر ایک بڑا سا پتھر اس کے سوراخ میں سے ایک بڑا سا بھیل نکلا اور وہ بھیل پھر اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کون سا شخص تھا جس نے پہلے بے تقلفی سے غیر ارادی طور پر کسی کا مزاک اڑا کے اس کی بیزتی کی اور پھر اس کو اس زلدت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن دور نہیں کر سکا یہ اس کی سزا ہوگی آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن سرخ دہکتے ہوئے تامبے کے تھے اور وہ اپنے سینوں اور اپنے چیروں سے گوشت نوچ کے کھا رہے تھے پوچھا یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں عزیزوں کی ان کی غیر موجودگی میں ان کی غیبتیں کرنے والے ہیں کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں جتنے بڑے تھے یہ کون سے تھے جو یتیم کا مال کھانے والے تھے کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے گھڑوں جیسے سامپوں سے بھرے ہوئے تھے جن کے پیٹوں کو لوگ کچل رہے تھے یہ سودھ خوٹ سرخ ندی میں تیرنے والے لوگ دیکھے جو مشکت سے کناروں تک آتے تھے کناروں پر پہنچنے میں پرشتے ان کے موں میں دکھایا گیا جس کے سامنے بہت سترہ صاف گوشت تھا ایک کے سامنے اس کے سامنے دوسری تاریم میں گندہ بدبودار گوشت تھا وہ صاف گوشت کو چھوڑ کے گندہ بدبودار گوشت کھا رہا تھا یہ وہ تھا جو اپنے ازواج کے خونے کے باوجود زناکاری کا ارتکاب کرتا رہا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھی دکھائے جو باولے تھے یہ کون سے تھے یہ سودھ خورت تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اللہ اللہ کا دید اور نظارہ نہیں عزت عائشہ نے دورا لیجئے فرمایا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا اس نے اللہ پر بہتان کھڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور پانچ چیزیں دی گئیں وہ دو نور سورہ فاتحہ اور سورہ سورہ البکرہ کی آخری دو آیات یہ یہاں پہ پھر سے نوازی گئیں امت کے لیے وعدہ کیا گیا کہ ہر نیکی پر کم اس کم دس نیکیوں کا عجر اور امت سے یہ بھی فادہ کر دیا گیا کہ جو بھول چوک کر خطا کرے گا اس پر پکڑ اور معاخصہ نہیں پچاس نمازیں دی گئیں لے کر نیچے اترے موسیٰ علیہ السلام نے گھٹانے کا حکم گھٹائیں گئیں پھر واپس پھر حکم پھر مشورہ پھر حکم آخر میں یہ پچاس گھٹا کر پانچ کر دی گئیں اور اللہ نے فرمایا یہی پانچ تمہاری پچاس کے برابر ہیں کیونکہ ایک نیکی کا عجر دس کو نہ لکھ دیا کیا ہے نمازیں لے کر احکمات لے کر واپس آتے ہیں اپنے دروازے کی چٹخنی تک ہل رہی ہیں بستر ابھی تک گرم ہے حضرت امیہانی کو روداد سناتے ہیں حضرت امیہانی کو روداد سناتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد صبح ہو چکی ہیں دروازے سے باہر نکلتے ہیں حضرت امیہانی دامن تھام لیتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روداد باہر مت سنائیں ارے باشرہ در پہ ہے کوئی مجنو کہہ رہا ہے کوئی چائر کہہ رہا ہے یہ روداد سنائیں گے تو اب تو اب تو آفت آ جائے گی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ بَلْلِغْمَا اُنزِلَا اِلَائِكَ ہمیں رب ایک دعوت دینی یا حق پہنچانا ہے سب کو پہنچانا ہے اپنے پرائے بڑے سے بڑے مقالب کو دروازہ کھولتے ہیں سامنے جاتے ہیں ابو جہل آ جاتا ہے یہ ہے تبلیغ یہ ہے دعوت یہ ہے حق کو پہنچانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہوئے ہیں ابو جہل نے پوچھا پوری روداد سنا دیتے ہیں فتنہ اٹھتا ہے مکہ کی بستی میں مجنو ہو گئے ہیں واقعی مجنو ہو گئے ناؤزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز پہنچتی ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہاں اگر اسعادے کا نمین کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا صدیق کا لقب دیے جاتے ہیں سچے دلی دوست کا لقب دیے جاتے ہیں روداد سنا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ہم پھلا جگہ سے گزرے تھے وہاں ایک اونٹ بٹکا تھا ہم پھلا جگہ سے گزرے تھے پانی کا ایک ڈھککن گرا تھا سب کافلے والوں نے آ کے ان چیزوں کی تصدیق بھی کر دی مکہ والوں کو بھاگے ہوئے اونٹ اور برطن کی گواہ کی بھی دے دی لیکن نہ مکہ والے مانے نہ آنش تک بہت سے لوگ اس جسمانی سفر کو مانتے ہیں یاد رکھئے گا یہ سفر اس کا پیغام سنتوں کے نمونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اینی مشاہدات کو یاد رکھنے تقاضہ کرنے ان عملوں سے بچنے کا تقاضہ کرتا ہے ان راتوں کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تحجد اس رات پہ آپ نے زیادہ عجر کے لیے نہ خود عبادت کی نہ امہات المومنین نہ صحابہ اکرام کو جگایا جیسے لیلت القدر میں جگایا گیا تھا جیسے ذلحج کی راتوں کی تاقید کی گئی تھی اس رات کی عبادت حدیث اور سنت سے نورمل سے زیادہ عجر کا ذریعہ نہیں ہے نہ یہ حدیث سے ثابت نہ یہ سنت سے ثابت نہ تاقید میں موجود اور نہ ہی اس دن کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ بدت ہے بدتوں کو چھوڑ کر اس کی سنتوں کو اپنائیے اس کے مشاہدات کو یاد رکھے ان رویوں سے اشتناب کرنا بنیادی پیغام ہے شبہ مہراج کا اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کیلئے ذریعہ خدایت بنایا اس تاقید کے سوا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا تم ان لوگوں کی اولادوں جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نو تو ایک شکر گزار بندہ تھا پھر ہم نے اپنے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبخ بھی کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے اللہ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب دی نبی بھیجا اور ان کی رہنمائی کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی دہرا لیجئے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک کسی نبی آسمانی کتاب کی حامل قوم اپنے نبی اور اپنی کتاب کی تعلیمات کو تھامے رکھتی ہے اللہ اس کو عروج بھی دیتا ہے حکومت بھی دیتا ہے طاقت بھی دیتا ہے وہی جو اقبال نے کہا وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر خمخار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہوتا یہی ہے اور ہوتا یہی رہا ہے اور آگے بھی یہی ہوگا کہ جب کوئی قوم اپنے نبی اور اپنی کتاب کی تعلیمات کو ترک کرتی رہی یا کرے گی اس کو ذلت رسوائی بدحالی اس پر مسلط کی گئی اور کی جائے گی یہ اللہ کا طریقہ ہے بنی اسرائیل ہے جب تک تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تھامے رکھا تو اللہ نے ان کو عروج دیا لیکن جب یہ چھوڑ دیتے تھے نبیوں کی تعلیمات کو تو پھر ذلتیں اور ظالم دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے تھے انسانی تاریخ میں یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ دو دفعہ رونما ہوا اور قرآن اسی اسلام انسانی تاریخ اور بنی اسرائیل کی قوم کی حالت کا تذکرہ فرماری ہے دو بڑے حملے جو بنی اسرائیل پر ہوئے ایک انسانی تاریخ اور قرآن کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ پہلا حملہ پہلا حملہ پانچ سو بیاسی قبل مسیف آئی ویٹی ٹو بی سی میں آشوریوں نے آشوریوں نے بخت نصر کی قیادت میں یہ پہلا حملہ بنی اسرائیل پر کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور حکل سلمانی کو تباہ کر دیا گیا یہاں تک کہ انہوں نے تورات کا ایک ایک صحیح فاجلا دی اس کا تذکرہ میں پیچھے کر چکی یروشلم کو تباہ حکل سلمانی کو تباہ اور تورات کے صحیح پہ جلائے گئے تقریباً بارہ لاکھ کی آبادی تھی اس میں سے تمام مرد عورتیں بچے جو ہیں ان کو لونڈی غلام بنایا گیا اور اس بستی کو بالکل مسمار کر کے ڈھا دیا گیا یہ پھر حضرت عزیر یہ واپس آتے ہیں اور پھر رینائیسنس جس کو ہم انسانی تاریخ میں جس کو رینائیسنس کے نام سے جانا جاتا ہے نشات سانیہ اور تورات کا پھر سے لکھا جانا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب اپنے نبی اور اپنی الہامی کتاب کو چھوڑا تو سیونٹی اے ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بفات کے تقریباً سو ستر سو سال کے بعد ٹائٹس ٹائٹس کی قیادت میں اس قوم پر پھر سے حملہ اور پھر ان کے اندر بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں اور خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور یہ بنی اسرائیل کے اوپر دوسرا قلبہ ان کے دشمنوں کا موجود حضرت عزیر کے دور میں صرف تورات کی تجدید ہی نہیں کی گئی تھی اس نشات کے اندر نشات سانیہ میں سیکنڈ ٹیمپل یعنی معبد سانی جو ہے وہ حیکل سانیمانی کو پھر سے تعمیر کیا گیا تھا اور آج تک اس کو معبد سانی کے نام سے دس سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آج یہود اور نصارہ کی اس سارے کے سارے فلسطین کے علاقے میں وہ سرگرمیاں یہ بنیادی طور پر ان کا ارادہ اور ناپاک ارادے کے بیت المقدس کو قبلہ اول بیت المقدس کو مابد سلاسہ کے بنانے کی مابد سانی کی جگہ مابد تسلیس کے بنانے کا اور یہ کونسپٹ جو بنیادی طور پر وہ ساری ٹسل جو اس علاقے میں جاری ہے مسلمانوں اور جیوز کے درمیان یہ اس کی بنیاد بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے یہ دو دفعہ جو حملے ہوئے اس کا تذکرہ اب اس کو پڑھیں آخر کہا جب ان میں پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہائے زور آورتے وہ تمہارے ملک میں گھز کر یہ کب ہے آشوری بخت نصر کی قیادت میں فائیو ایڈی ٹو بی سی یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا اس کے بعد اس کے بعد ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے برائی تھی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا یہ کیا ہے جی ٹائٹس سیونٹی ایٹی تو ہم نے دوسرے دشمن کو تمہارے پر مسلط کر دیا وہ تمہارے چیرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس آئیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پرہم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کے عادہ کیا تو ہم پھر اپنی سزا کے عادہ کریں گے اور کافرین اعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں خوشکبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانیں گے انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگی جاتی ہے انسان ہے ہی بڑا جلدباز جلدبازی پسندیدہ رویہ نہیں حدیث طورہ آئے ساری کی ساری جلدبازیاں شیطانی کام ہیں زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان تحمل بڑباری معاملہ فہمی اور سبر کے ساتھ کام کرتا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم رب کا فضل تلاش کرو اور محسان کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ جدہ جدہ کر کے رکھا ہے ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے بجرگونی اور نحوست کا تصور بس وقت کچھ لوگ کچھ چیزوں رنگوں جانوروں پرندوں انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ نحوست کا تصور منصوب کرتے ہیں یعنی کسی چیز کے تکلیف دکھ پریشانی بیماری آنے کی وجہ کچھ چیزیں کچھ رنگ کوئی گنتی کچھ عدد جانور یا انسان سمجھے جاتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں کوئی انسان کوئی چیز منخوص نہیں ہے ہم نے پیچھے پڑھاتا یہ تصور کیا ہے یہ جبت ہے اور جبت کیا ہے تاغوت پر ایمان اور کفر ہے تو اللہ نے کہا کہ کسی کی برشگونی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے تمہارے اوپر آنے والی تکلیفیں دکھ غم پریشانیاں تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائیں بھی تمہارے اپنے آمال کے قصب کی بنیاد پریں شگون تو تمہارے اپنے گلے میں یعنی تمہارے آمال لامے میں قیامت کے روز ہم ایک نوشہ اس کے لیے نکال لائیں گے وہ کھلی کتاب کی طرح اسے پائے گا اور پھر کہا جائے گا پڑھ اپنا آمال لاما آج اپنا حساب لے دیں کیلئے تو خود ہی کافی ہے اللہ محاسب نحساب یسیرہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب لیا کریں اس سے پہلے کے حساب لیا جائے نماز پڑھیں اس سے پہلے کے نماز پڑھی جائے جو کوئی راہی راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے لئے مفید ہے جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وابال اسی پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھا دینے کے لئے ایک پیغام بر نہ بھیجے یہ آیت ایک کانسپ کو بیان کر رہی ہے جو کچھ لوگوں کے دنوں میں ایک فتنہ اور شک ڈالے ہوئے اللہ فرما رہے کہ ہم ہر شخص کو سزا دینے سے پہلے حق و باطل بیان کرنے کے لئے پیغمبر ضرور بھیجیں گے اللہ نے ایسے کی ہے یہ دنیا اللہ نے امتحان گا کے طور پر بنائی انسانوں کو یہاں پہ بھیجا انسانوں کی خدایت کے لئے آسمانی الہامی کتابیں ہدئی نہ جدین جنت اور دوزہ کے راستے کی رہنمائی کرنے کے لئے پھر ان کتابوں کے بھیجنے والے نبیوں کے ذریعے وہ راستے جو ہیں وہ مزید ہیومن موڈلز کی شکل میں ڈسپلی کی اور ہم تک پہنچائے لیکن کچھ لوگ ایسے جن تک نہ ان تک دین اور محمد کی تعلیمات پہنچی تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ اگر وہ گناہ پر ظلم اور زیادتی پر جمع رہے تو کیا یہ نائن صافی نہ ہوگی اللہ عادل ہے اور قیامت کے دن وہ عدل کرے گا کسی پر ظلم اور زیادتی کا طریقہ نہیں ہوگا دنیا میں اللہ نے سب کی خدایت کے لئے یہ چیزیں فراہم تو کی لیکن اگر کچھ لوگ اس خدایت سے بے بہرا رہے اور محروم رہے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا ویسے تو اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں اپنی پہچان عدل کے فیصلے کی لئے اللہ کے حکم سے ایسے تمام لوگ جو دنیا میں بسے اور رہے لیکن ان تک اللہ اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات نہیں پہنچی ان سب کو اللہ کی حکم سے یک جا کر جمع کیا جائے مسلم احمد کی حدیث میں یہ حوالہ آتا ہے میں اپنے الفاظ میں آپ کو مفہوم بیان کری ہوں حدیث طویل اللہ کے حکم سے مسلم احمد میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو جن تک یہ خدایت کے ذرائع نہیں پہنچے ہوں گے ان کو جمع کیا جائے گا پھر ایک فرشتہ ان تمام لوگوں کو اللہ کی صفات اختیارات اس کی اس کی سارے کا تعرف اور اس کی پہچان کروائے گا اور اللہ کی جیسے ہمیں قرآن کرواتا ہے اور پھر اللہ کی پہچان کروانے کے بعد یہ فرشتہ ان کو خکم دے گا کہ اب تمہارا یہ رب جس کی تم سے پہچان کروائی گئی ہے تمہیں خکم دیتا ہے کہ اس جنت میں اس جہنم میں کود جاؤ جیسے قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں بھی بساوقات بہت سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن مومن اللہ کی اطاعت کے لئے واقعی وہ سارا کام کرتا تو لوگوں کو اللہ کی صفات ذات اختیارات کی پہچان کروانے کے بعد کہا جائے گا اب اور جو اس وقت اللہ کی پہچان کروائے جانے کے باوجود کودنے سے انکار کرے گا پھر اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ ہمیں طریقہ کار اللہ کے عدل کا قیامت کے خوالے سے خدیث بتاتی ہے جب ہم کسی بستی کو حلق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر رکھ دیتے ہیں دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جنو علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے خلاق ہوئیں تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ سے پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہیں جو کوئی آجلہ کا خواہش مند ہے اسے ہم یہیں دیتے ہیں اور جو کچھ جو کچھ بھی جسے دنیا میں چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے کا ملامت زیادہ اور رحمت سے محلوم ہوگی اور جو آخرت کا خواہش مند ہے اس کے لئے کوشش بھی کرے جیسے اسے کرنی چاہیے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمل کی قبولیت کے لئے پھر لازمی پیمانے تابق ہونا یعنی عمل سوالح ہونا اور تیسری بات یہ کہ اس عمل میں خالص اللہ کو رازی کرنے کی نیت ہونا یہ تین چیزیں ہوں گی ایمان ایمان کے ساتھ عمل کا عمال سوالح ہونا اور تیسری بات کیا اس کے پیچھے نیت اللہ کو رازی کرنے یعنی مخلص عمل قبول جو شخص دنیا کی نیت سے عمل کرے گا ان میں زمین اور آسمان کا فرق دنیا کی نیت سے عمل جب کوئی شخص کرے گا تو اللہ قدردان بھی ہے اللہ انتہائی قدردانی کرنے والا جب کوئی شخص دنیا کی محنت کرتا ہے تو اس کی دنیا کا ریوارڈ دنیا کے لیے پڑھتا ہے دنیا کے پڑھ دیلتا ہے تو دنیا کی ترقی کامیابی کی شکل میں اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے لیکن ایسے شخص کے لیے جس کے مد نظر صرف اور صرف دنیا اللہ نے سورہ بکرہ میں فرما دیا پھر اس کی قیامت کی کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کے تو اس عمل کا ریوارڈ اس کو دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا یہ ہے دونوں کا کیا فرق امال قدار و مدار نیتوں پر ہے اللہ کہتا ہے کہ عمل کرو تو دنیا کی نیت سے نہیں آخرت کی نیت سے کرو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلم کا باقیہ بھی آتا ہے کہ آپ تھی یہ روشن دان کا بنانا تیرے لیے عجر و سواب کا ذریعہ بن جا یہ ہے انہ مال مال نیت کہ ہمیں عمل کرتے وقت نیت آخرت اور رب کی رضا کا رکھنا مقصد اور یہ ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے اللہ کو کیا فرق پڑتا کہ میری عمل میں کیا نیت ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے فرق پڑتا میری دنیا سمر جاتی ہے اگر میں آخرت کی نیت سے کام کرتی ہوں اول تو میرا عمل ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسری بات ہے جب عمل دنیا کی نیت سے کیا جائے نا تو پھر ایک تو یہ کہ دیر بہت اتنی خاطر کرتی ہوں کوئی اس کا موڑ نہیں بدلتا کوئی اس کے روئیے نہیں بدلتے دیپریشن مایوسی نا امیدی کا شکار اور کچھ نہیں تو دو ہفتے کے بعد پٹک کے پھینگی کہ میں نہیں گردی تو کہ چاہتے ہیں نا کہ عمل کرنے کے بعد مایوسی نہ آئے دیپریشن نہ نہ امیدی نہ اور نا کامی کے اوپر کوئی گھبراہت نہ ہو اور عمل میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی بھی رہے تو نیت آخرت اور رب کی رضا کی ہوگی یہ کی خانتون اگر شہر کو راضی کرنے کے لئے نہیں اپنے رب کا قرب پانے کی کیوں کیونکہ عورت اپنے رب کے قریب کب ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر کی خدمت کر رہی ہے نماز روزے اور شرم گاہ کی حفاظت کے ساتھ جنت کے آٹھوں دروازوں میں ہے جس رب کے قرب کی خواہش میں کر رہی ہے اس پر اس کی نگاہ ہے وہ علیم وہ سمی وہ بصیر وہ دیکھ رہا ہے نہ نا امیدی ہوگی نہ مایوسی ہوگی نہ ڈپریشن ہوگی نہ انگزائی ہوگی اور عمل میں ثابت قدمی بھی ہوگی میرے رب کے سارے احکامات میرے جسم میرے ذہن میرے گھر میرے معاشرے کی بھلائی اور خیر اور فلح کے نسخے اللہ کھیں بند کر کے عمل کرنے کی توفیق قطاب فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان عزیز دیے جا رہے ہیں یہ تیرے اور بھی زیادہ ہوگا اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جڑ کر ہوگی تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لے کیسے اللہ کی ذات میں صفات میں اختیارات میں اور عبادات میں ورنہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا یہ کچھ احکامات وہ ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی ابتدائی احکامات وَإِذَا خَدْ نَمِيثَ قَبَنِ اسرائیلہ کے حوالے سے بھی اور یہ وہ احکامات ہیں جو ہمارے بنیادی دین کا اساس بھی ہیں پہلا حکم تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو شرک کی نفی توحید تأقید والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو آج پھر دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق کے بعد پھر سب سے بڑا حق کس کا رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق کے بعد آج پھر سب سے بڑا حق خالق نے اپنے بات تخلیق کے ذریعے رازق نے اپنے بات رزق کی ترسیل کے ذریعے کا حق رکھ دیا یہ وہی والدین ہیں جس میں ماں کا حق تین گناہ تھا بیٹے نے جس نے کندے پر اٹھا کے خج کرایا تھا آپ نے کہا تھا کہ تُو نے درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں دیا باپ جو جنت کا دروازو اور رب کی رضا تھا آپ نے بیٹے کو فرما دیا تھا تُو اور تیرا مال تیرے باپ کی ہیں یہ وہ ماں باپ یہ تیری جنت یہ تیری جہنم ہے یہ وہ ماں باپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کو اور محاجروں کو عجر پانے کے حریصوں کو کہہ دیا تھا جاؤ تمہاری جنت انہی گناہوں کی صف میں عقوق والدین رکھ دیا گیا تھا یہ وہی والدین ہیں جن کے لئے آپ نے خاک آلود ہو ان کی ناک کے الفاظ کہہ دیا تھے جبریل امین نے لانت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا ان کے لئے جن کو بڑھا پہ میں پا کر ان کی خدمت نہ کی یہ وہ والدین ہیں جن کے لئے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ ان کے نافرمانوں کو جنت میں تاخل ہونے نہیں دے گا یہ جنت کی خوش پو نہیں پائیں گے یہ وہ والدین ہیں کہ جن کے ساتھ نافرمانی کرنے والے دنیا میں سزا بھکت کے رہیں سارے عمال برباد کروا کے جائیں گے وہ والدین کے خدمت کرنے والوں کے رستے رکاوٹیں دور ہو جائیں دعائیں آسمان عرش الہی تک پہنچائی جائیں گی اور یہ وہ مائیں ہیں جن کی دعائیں جن کو لگ گئیں وہ پرشتوں کی اور وہ انبیاء کے جلیس بن جائیں ان والدین کے ساتھ کرنا کیا ہے عدب احترام عزت عطاعت حسن سلوک نرمی پسند کا خیال خدمت وقت کا دینا توجہ کا دینا ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا مال خرچ کرنا اور پھر بہت بھی ہو جائیں گے تو چار حق ہوں گے ان کی جائز وسیعت کو پورا کیا جائے گا ان کے ساتھ ان کے بخشش کی دعا قسرت سے کی جائے گی تاکہ اگر کوئی نافرمان بھی تھا زندگی میں تو اس کا نام فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جائے ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا صلح رحمی ہوگی اور ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا نبی صلو اپنی حرفی لفظ اوف الف اور ف اوف بھی نہ کہو انہیں جھڑک کے جواب نہ دو احترام کے ساتھ بات کرو نرمی اور رحم کے سامنے ان کے جھک جاؤ اور دعا کرو رب رحم حما کما رب یانی سلوک اللہ ہماری یہ دعا ہمارے والدین کے حق میں قبول کر جو جہاں جہاں ہیں اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے تمہارا رب جانتا ہے کہ دنوں میں کیا ہے اگر تم سوالے بن کے رہوگے تو ایسے سب لوگوں کے لیے در گزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع حق دو ابھی تک ہم نے بہت دفعہ بہت زیادہ دفعہ لگتار قرآن میں ہم نے قرابت داروں اور صلح رحمی کا تذکرہ پڑا منافقین کی صفت میں فتنہ فساد کرنا فاسقین کی صفت میں فاسقوں کی صفت اللہ نے بتائی تھی اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد رحم کے رشتوں کو کاٹے گا تو وہ فاسق ہم نے بھی پچھلے دن پڑھا کہ صور انفال کے شروع میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے رحم کے رشتوں کا تذکرہ کیا رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتے ماں باپ نانی نانا دادی دادا بھائی بہن بھانجی بھانجا بھتیجی بھتیجا خالہ مامو پھپی چچا یہ وہ خون کے رشتے یہ ماں کے رشتے ہیں ان کو رحم کے رشتے کہا جاتا ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں اس کے علاوہ بار خار رحم کے رشتوں کا پیغام اور اس کی تاقید کی جاری اگر آپ تو ہرال ہم نے ہم نے آیت البر سورہ بکرہ کی آیت نمبر 177 اللہ نے کیا فرما تھا ایمان کے بعد بر اور نیکی میں سب سے پہلی نیکی رشتہ داروں کو مال دینا ہم نے تراسی میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل کا وعدہ وَإِذْ أَخَدْ نَمِيثَاقَ بَنی اسرائیل لا تابدون لا تابدون الا اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَالزِّل قُرْبَا اللہ کے خق اور والدین کے خق کے بعد احسان کس کے ساتھ رحم کے رشتوں کے ساتھ سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وَتَّقُ اللَّهِ اللَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا تقویٰ کا پیمانہ کیا تھا کہ تم اپنے رحم کے رشتوں کو قائم رکھو اللہ سبحانہ تعالی کا حکم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَان وَعِتَائِ دِلْقُرْبَ اللہ کا حکم تین احکامات میں سے ایک امپورٹنٹ حکم مدل اور احسان کے ساتھ رحم کے رشتوں کو دینا نیکی کا تصبر پورا نہیں ہوگا تقویٰ کے پیمانے پر پورے نہیں اتریں گے اللہ کا وعدہ نہیں پورا کر سکیں گے اللہ کے احکامات کی اطاعت ممکن نہیں ہوگی جب تک رحم کے رشتوں کا پاس زندگی میں رائج نہیں ہوگا رحم کے رشتوں کو جب تک جوڑیں گے نہیں میں پھر دور آ رہی ہو نہ تقویٰ کے پیمانے پر اتریں گے نہ نیکی کر پائیں گے نہ اللہ کے احکامات کی اطاعت ہوگی اور نہیں اللہ کے مادوں کو نبھانے کے قابل ہوں گے اگر رشتے کاٹے گئے اپنے یا کسی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری شریف کے حدیث ہیں کہ اللہ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا تھا تو اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرما جو تجھے جوڑے گا میں اس سے کو کاٹنے والے کو میرا رب کہہ رہا ہے میں اسے کاٹ کے رکھ دوں اور سوچے میرا رب جب کاٹنے اور جوڑنے پہ آئے تو کیا کیا کاٹ سکتے اور کیا کیا جوڑ سکتے وہ کاٹنے پہ آیا تو کسی کو ہدایت کے ذریعے سے کاٹ دے گا کسی کا تعلق بال قرآن کاٹ دے گا کسی کی سانسوں کی ڈور کاٹ دے گا سب کچھ اس کے ہاتھ میں اور وہ جوڑنے پہ آیا تو کسی کو عزت اور رزق کے ذریعوں سے جوڑ دے گا جوڑنے پہ آیا تو مجھ اور آپ جیسوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے گا اللہ نے کہہ دیا جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برقت ہو اور اس کی عمر میں فراخی ہو یعنی عمر لمبی اور مال زیادہ ہو اسے چاہیے کہ وہ صلی اللہ رحمی کرے اور افساد اکالمین نے واضح طور پر بخاری اور مسلم کی متفق حدیث میں فرمایا قطع رحمی کرنے والا چاہے اپنے رشتے کاٹ رہے اپنے رشتداروں میں سے کسی اور کے کٹوانے کا ذریعہ بن رہے شوہر اپنے کاٹ رہے یا بیوی کے کٹوار ہے بیوی اپنے کاٹ رہی ہے کسی اور کے کٹانے کا ذریعہ بن رہی ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے جو قطع رحمی کرے اور جس کے لیے آپ نے یہ باملہ فرما دیا وہ واقعی جنت میں نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو احمل احب اللہ کون زکاة دینا اور رحم کے رشتوں کو جوڑنا اللہ کے محبوب عمل میں سے پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے عمال بتائی آپ نے کیا فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ حدیث میں آتا کہ آپ نے فرمایا مجھے خکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خکم ہے جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ بدلے میں صلح رحمی کا نام مکمل صلح رحمی نہیں ہے ہم اسی کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں حدیث نے کہا جو نہ دے میں اسے دوں یہ ہے اصل صلح رحمی کٹنے والوں سے جا جا کے جڑنا ظلم کرنے والوں کو جا جا کے معاف کرنا اور نہ دینے والوں کو جا جا کے دینا یہ ہے صلح رحمی اور اصل رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا طریق ارے جو دیر ہے وہ تو پہلے ہی جڑا ہے جوڑنا تو اس ہم ناکلوں کے پاس اگر کوئی آتا تو ہم اسے کہتے پرے چھوڑو اس کو اگنور کرو اس آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا تو جو کر رہا ہے تو کرتا رہے تیرا ایسے کرنا ان کے موں میں خاک ڈالنا ہے ان کے موں میں خاک ڈالنا ہے آپ صلی اللہ علی نے حدیث میں فرمایا اور بتایا ہمیں کہ ہر شخص کے عمال پیر اور جمعیرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں ہر شخص کے عمال پیر اور جمعیرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں آپ کو بتائیں نیک عمال کے لیے دسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور نیک عمال لہین میں اور جو برے عمال ان کے دروازہ نہیں کھلتا ان کو زمین کے نیشے ایک دفتر سجین میں قید کر دیا جاتے تو ہر شخص کے عمال پیر اور جمعیرات کو پیش کیے جاتے صرف دو لوگوں کے عمل مؤخر یعنی پوسٹ پون کر دی جاتے ہیں نئی ریکارڈ رات عمال مؤخر کر دی جائیں گے اگر کوئی روٹ آوے رحم کا رشتہ کوئی رحم کا رشتہ کٹ آوے عدیس میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی خونی رشتے کو تین دن جائز نہیں ہے کہ تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھ اور عدیس میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے رحم کے رشتے کو ایک سال سے زیادہ بغیر کسی وجہ کہ ایک سال سے زیادہ ناراض رکھا تو اس نے گوئے اس کا قتل کر دیا اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ دو مسلمان اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چیرہ ادھر کر لیتا ہے اپنا چیرہ ادھر کر لیتا ہے بس اوقات بہنے روٹی ہوتی ہیں بس اوقات رشتے روٹے ہوتے ہیں کسی کومن فنکشن شادی پہ ملیں ایک اپنا چیرہ ادھر ایک اپنا چیرہ ادھر کر لیتا آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کی رحمت کے وہ شخص زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے جس نے معاملے کو ختم کر دیا سلام میں پہل کر دیا اس نے کیا کیا اس نے اللہ کی رحمت پا لی اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ شخص جو تر کے نزہ یعنی لڑائی اور جھگڑے کو تر کرتا ہے ختم کرتا ہے رفع دفع کرتا ہے جو شخص تر کے نزہ کرتا ہے وہ جنت نہیں جنت کے وسط میں ایک محل بنا لیتا ہے روٹھے وہ کو منا لیں یہ تو جنت میں محل بنانے کا ذریعہ جنت کے سینٹر ہارٹ آف جنت میں گھر نہیں چھوٹا سا جھوپڑا نہیں سینٹر اور ہارٹ آف جنہ کے اندر محل بن جاتا ہے اس شخص کا جو کیا کرتا ہے اسی حدیثیں سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کوئی روٹھا ہو تو میں آج ہی جا کے منائی لوں ارے جس کا روٹھا ہے آج منا لیجئے کیونکہ حدیث نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماف کرنے سے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماف کرنے سے ماف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ توازو اور آج کرنے والے کے درجات تو اللہ بلند کر دیتا کتنے بلند جنت کے سینٹر میں اس کے لیے میل بنا دیتے اور کتنا درجات جات رسول اللہ کی کی اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ اتنے خوبصورت خوبصورت سے معاملات آپ دیکھیں کہ ہم دیکھیں تو ہمیں سارا چارٹر سمجھ آ جائے گا کہ رحم کے رشتوں کے ساتھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کی ایک چچا حضرت ابو طالب وفاد کے وقت جا رہے ہیں ابو لحب کو معاف کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے کل ہی دیکھ لیا تھا عباس کے کراحنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی اور حضرت عباس کو جس نے کرتا محسن نے دیا تھا حضرت عباس کے محسن کے احسان کا اطراف بھی کیا اور اس کے احسان کا بدلہ بھی دیا حضرت علی رسول کے چھ چہزاد ہیں علی علم کا دروازہ ہے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی رشتے میں دے کے کہتے ہیں فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے گھر کے بہترین مرد سے کیا ہے محبت ہے اور اتنی زیادہ علی کے ساتھ فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو نبی صلی اللہ علی 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 بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا چچا کی بیٹی حضرت امہ ہانی نبی صلی اللہ علی 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 کتنا کتنا جھکا ہوئے آپ کا اپنے ددیال کی طرف اور ہمارے معاشرے میں ماں کا میرا خالے پہلا تارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ددیالی رشتوں کے خلاف زہر علود خنجر ڈال ڈال کے ماں اپنے بچوں کو زہر اگل اگل کے ددیال کے ساتھ تو متنفر کرتی نظر آتی ہے میں آپ کو بتاؤ وہ ماں اپنے بچے کی بترین دشمن ہے جو اس کو اتنے محبت والے رشتوں سے محروم کر دی یہ محبت کے رشتے وہ پھپی کی محبت وہ چچا کی محبت وہ دادہ دادی کی محبت وہ انمول خزانے محبت کے ان کے لئے دنیا کی نعمتیں کٹھے کرتے پھرتے ان کے لئے کوٹیاں جائدات کے پاپڑ بیلتے پھرتے اور ان کو اتنی بڑی محبت کے خزانوں سے محروم کرتے نہ یہ بدترین دل کی تنگی ہے اگر ددیال کے رشتوں سے کاٹ صرف ایک پلے یہ نائنصافی بھی ہے اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی بیویوں کے جو رشتے ہیں اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسمہ بنت بکر کی اتنی خوبصورت تربیت کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اسمہ کسی خاتون کے لئے یہ جائز نہیں کہ جب وہ بالی ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نظر آئے اسمہ روک روک کے نہ دے اللہ بھی روک دے گا اسمہ ہاتھ نہ روک اسمہ گن گن کے نہ دے اللہ بھی گن گن کے دے گا یہ تھا محبت کا طریقہ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت خدیجہ کی سہلیاں مدینہ میں تھی ان کو گوشت صدقہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کے گھر میں ہوتا تھا حضرت خدیجہ کی بہن جو فوت ہو چکی اس بیوی کے رشتوں آج سسرالی رشتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی آج بیوی کے شہر کے سب سے بدترین دشمن سمجھے جاتے ہیں سسرالی رشتوں کو بھی قائم رکھا جا رہے حضرت حضرت میمونہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ صلی اللہ علیہ کے گھر کتنی دفعہ رات کو قیام کرتے وے نظر آتے ہیں یہ ایک کشاتگی یہ رشتوں کی ہر طرف کے رشتے اپنے اپنی بیوی کے سسرال کے مکے کے ددیال کے ننیال کے یہ آپ کی ہاں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو رضائی ماں اور رضائی بہن تک کا حق دیتے نظر آتے ہیں حضرت علیمہ آتی ہیں حضرت سادی علیمہ آتی ہیں مجھے اونٹ چاہیے آپ مزاق کریں آپ کوئی اونٹ نہیں میں اونٹ کا بچہ دوں گا پھر کہتے ہیں مجھے غزبہ ہنین کے بان راوی کہتے ہیں کہ غزبہ ہنین کا موقع ہے اور بہت سے قیدی لونٹی علام بنا کے وہ سامنے حاضر کیے گئے رسول صلی اللہ علیہ کیا کہ اس کے اندر پہلے تو اجنبیت تھی پھر اک دم سے پہچان اور اپنایت اور ایک محبت کا سمندر اس کی آنکھوں میں امٹ کے آیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ 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 کے ذرا قریب ہو گئی اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا آپ نے مجھے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ کیسے ہوتی ہیں قلوس سے کریں گی انشاءاللہ بہنیں اپنے بھائیوں کے حق میں دعائیں تو وہ ضرور قبول ہوں گی حضرت شہیمہ نے کہا میں آپ کو اپنی گود میں دعا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 دوسری دعا دینا سترہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے حق میں شاید یہ بہن کی دعا ہی قبول ہو گئی دوسری دعا کی الہی محمد صلی اللہ علیہ 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 رہے وارف عنا لق ذکرک اللہ نے فرما دیا تھا اور پھر تیسری دعا الہی محمد صلی اللہ علیہ 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 انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہجرت کے آٹھ سال کے بعد کبھی کوئی اتنی بڑی فتح کا سلسلہ ہوا نہیں تھا کہ ایسے دشمن مغلوب آئے ہوں اور ایسے فاتے بن کے کوئی شخص اپنے ہی ہجرت والے علاقے میں پھر تاخیر ہوا یہ بہن نے دعا کی تھی اپنے بھائی کے حق میں ہم سب اپنا محاسبہ کریں کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بھائیوں کو خوش اور آباد رکھ اللہ ہماری دعائیں ہمارے بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما اللہ کسرت سے ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنے کی بھی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے بھائیوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھ اللہ ان کو اسلام اور دین کی نعمتیں اطاف فرما اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اطاف فرما اللہ ان کی ان کی ازواج کی اور اللہ ان کی اولادوں کی ایمان کی عزتوں کی عبروں کی حیاء کی اور رزق کی معاونت فرما حفاظت فرما اللہ ہماری اور ان کی محبتوں کو بڑھا دے ہمارے اور ان کے دلوں کو جوڑ دے اور اللہ ہمارے گھروں میں اور رحم کے رشتوں میں محبت عام فرما ربنا تکبل منہ ہاں جی اب ان رحم کے رشتوں کے ساتھ کرنا کیا ہے قرآن بھی سن لیا حدیث بھی سن لی سنت کے نمون بھی سن لی تو کرنے کا کام یاد رکھئے گا اگر کسی کا رحم کا رشتہ روٹھا ہوگا آپ نے حضرت القمہ کی بیوی جب آئی تھی تو آپ نے پوچھا تا کیا کوئی روٹھا تو نہیں ہے تو سب سے پہلے کرنے کا کام ماف کر دیجئے راضی کر لیجئے منع دیجئے مافی مانگ کے روٹھے وہ کو منا لیجئے عزت کم نہیں ہوگی اللہ درجے بڑھا دے گا دوسرا کرنے کا کام ان پر مال خرج کریں سورہ بکرہ میں آتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں حکم دیا ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائی ذا القرب اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے آیت البر میں تذکرہ کیا تھا وہاں پہ بھی کیا تھا وعات المال على حب تو رشتداروں پر مال خرج کرنا ہے اور مال خرج کرنا ہے اللہ کی محبت میں اور کیسے خرج کرنا ہے آج کی آیت یہ آپ کو بتا رہی ہے وعات دل قربہ حق ان کو دینا ہے ان پر مال خرج کرنا ہے تو ان کا حق سمجھ کے دینا ہے ان پر کوئی احسان کر کے دین کر کے ان کے اوپر جتا جتا کے دکھ دے دے کے تکلیف دے دے کے نہیں ان کا حق سمجھ کے دینا ہے سورہ بنی سرائیل کی آیت سمجھ رہی ہے کے دینا بھی ہے اللہ کی محبت میں دینا ہے اور ان کا حق سمجھ کے دینا ہے اگر وہ زکاة کے مستقی ہے تو ان کو زکاة دیجئے سب سے زیادہ حق زکاة پر ایک زکاة کے مستقی رشتدار کا ہے اور رشتدار کو زکاة دینا دو راجر ہے ایک اس کے صدقات پتے بڑھانے کے لئے ان پر خرج کرے اور پھر اگر یہ بھی معاملہ نہیں ہے تو آپ پس میں ایک دوسرے کی ملاقات ہیں وہ فیملی ٹائمز وہ get together جب بہن بھائی بیٹھیں اس پر خرج کرے مال دینے کے بعد ان کو وقت دیں ان کو توجہ دیں ان کو احمیت دیں آج میرے اس معاشرے میں سرشتداروں کو اہمیت توجہ اور وقت دینے کا طریقہ اٹھتا چلا جائے اگر میں آج اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کروں تو اس زمانے میں بچوں کی اپنے ددیال اور ننیال کے ساتھ ملاقات کا جو انداز تھا وہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں گھر میں خالہ آئے گھر میں پوپی آئے وہ بچہ اپنے پلی سٹیشن اور اپنے اپنے اس ایکس باکس کے سامنے بیٹھا کھیلتا رہتا نہ اس کو پوپی کے پاس بیٹھنے کا شوق نہ اس کو خالہ مامو کے پاس بیٹھنے کا شوق یہ ان کو وقت دینا ہے توجہ دینی ہے اہمیت دینی یہ بچے کہاں سے سیکھا کیونکہ جب ماں باپ بھی فارغ ہوتے ہیں یا وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا وہ مال میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا وہ کھانے کے لیے ویکنڈ پہ جاتے ہیں بہن بھائیوں کی طرف جانے آنے کا رواج پہ اڑتا چلا جا رہے اس لئے تو وہ محبتیں اڑتی چلی جا رشتداروں کو مال کے ساتھ ان کو وقت دینا ہے توجہ دینی ہے اہمیت دینی ہے ان کو اچھے مشورے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے وہ نظر آتے ان کو تعلیم دیں جو آپ تک پہنچی ہے ان تک پہنچائیں ان کو مدد دیں ان کو حوصلہ اس کے کراحنے کی آواز سونے نہیں دیتی کو نمونہ بنا لیجئے اور پھر کیا نہیں دینا المسلم من سلم المسلم مون بلسان ویدی ان کو اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے فتنوں سے بچانا ہے نہ چگلی نہ غیبت نہ بختان نہ الزام تراشی ان کے حالات کی تجسس اور قرید نہ کریں اور اگر کوئی پتا چل گیا تو اس پردہ ڈال دیں ان کے رازوں اور ان کی عیبوں کی حفاظت کریں ان کی محافظت کریں ان کی عزتوں اور ان کی عبروں کی اور پھر ان کو اپنے حسد اپنے کینے اپنے بغض اپنے ظلم اور زیادتیوں سے محفوظ رکھیں تانے تشنے نہ دیں شکو شکایت نہ دیں ظلم اور زیادتی نہ کریں محبت عام کر دیں اللہ ہمیں کینوں سے بغض سے نفرت سے بچ کر اپنے رحم کے رشتوں کا حق پوری خصاصیت کے ساتھ ادا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھروں اور رشتوں کو محبت اور سکون گا کٹا پسا ہوا طبقہ انشاءاللہ مسافروں اور مسکینوں کے حقوق پر پھر کسی موقع پر بات ہوگی لیکن اللہ نے یہ دو طبقوں کا حق بتایا اور پھر ساتھ اے کہہ دیا ملات تبویر تبویرہ دیکھو تم ان کا حق دے تب سکوگے جب تم تبزیر نہیں کرو تبزیر ہی ویسٹ فل سپینڈنگ کو فضول خرچی کو مال کو غلط کاموں پر لندھا دینا اڑا دینا یہ کیا ہے یہ تبزیر ہے تبزیر اصل میں بگڑی وی اور سپلیٹی فارم اور بڑی وی فارم ہے اسراف کی اسراف اور تبزیر گویا ایک چیز ہے لیکن تبزیر اسراف سے بڑھ کر زیادہ خرچ کرنا اور زیادہ فضول خرچی کرنے کا نام ہے اوپر اللہ نے کہا کہ یتیموں کو مسکینوں کو اور اپنے رشتداروں کو حق دو اور ساتھ اللہ نے وہ دو کے ساتھ ایک ڈونٹ بتا دیا کیونکہ ان دونوں کا آئیف اس میں چولی دامن کا ساتھ ہم مالی حق دیں جب ہم اپنے اسراف سے بچیں اگر میں خود ہی پندرہ پندرہ بیس بیس دس دس ہزار کے ڈیزائنر جوڑے پہنتی رہی اور میں خود ہی چار چار کیرٹ کا ڈائمن پہننے کے چکر میں پڑی رہی اور میں اپنے ڈائننگ ٹیبل نکال دوں دو چیزیں لا کی گئی پیچھے میں سورہ نزہ میں بات ہوئی تھی اللہ نے بتایا تھا قرآن میں واضح دور پر جہان لباس کے عقامات آئے تھے وہاں اللہ نے فرمایا تھا کلو واشربو ولا تسرفو انہو لا یخب المصدفین کھاؤ پیو میں تمہیں کھانے پینے پہننے اوڑنے سے منع نہیں کرتا شریعت نے کھانا پینے لباس ہمارے لئے بنایا وہ کھانے پینے اوڑنے پہننے سے منع نہیں کرتا لیکن اللہ نے کہا کہ ان تمام طریقوں میں کیا نہ کرنا کیوں نہ کرنا کیونکہ اسراف کرنے والا اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے تو اسراف کو سمجھنا ضروری ہے اسراف کیا ہے اسراف کا مطلب اوور سپین کرنا فضول خرچی کرنا پیسہ اڑا دینا زائع کر دیں ایک تو اسراف کا تعلق انسان کی اپنی جیب سے بھی اپنی جیب سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف اپنی جیب سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف ہو سکتا ہے ایک خرچ ایک شخص کے لیے جس کی جیب زیادہ ہے وہ اسراف نہ ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ ظاہرے اسراف ہو جائے لیکن اصل اسراف کو سمجھنے کے لیے کہ حد اسراف کی کہاں معاشرے کے میڈل کلاس سٹینڈر سے بڑھ کر خرچ کیا جائے اپنے سٹینڈر اپنے کھانے پینے اوڑنے پہننے کا سٹینڈر معاشرے کے میڈل کلاس سٹینڈر سے بڑھ کرنے کے لیے خرچ کیا جائے اپنے ریاہ کے لیے نمود و نمائش کے لیے اگر کوئی خرچ کرنے کا طریقہ اس شخص کو اس کے معاشرے کے سوشل لیولز میڈل کلاس سٹینڈر سے بڑھ کے درجہ دینے کا ذریعہ بنے گا تو وہ اسراف حیات طیبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ تمام امارتیں کچھی مٹی کی کچھی مارتیں تھی اور سب امارتیں اور گھر ایک منصلا ہوا کرتے حضرت ابو یوب انساری کب اگر بالا خانہ تھا تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ادبائی زون کبھی دو منصلا امارت نہیں تھی ایک منصلا امارت نے عرف عام میں مدینہ کے معاشرے کے اندر سب کے گھر ایک منصلا تھے ایک دن آپ صلی اللہ دو منزلہ اس لیے بنایا گیا کہ اس کا تکبر اور تفاخر اور ریا اور دکھاوا ہو نام درج کر دیا گیا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ قرآن نے کہا ہے اللہ محبت نہیں کرتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور رضا کا پیمانہ بھی وہی ہے جو اللہ کی محبت اور رضا کا پیمانہ ہے جس سے محبت نہیں اس کے سلام کا جواب رسول اللہ صلی اللہ جس سے رب راضی نہیں جس کو رب محبت نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام نہیں کیا وہ شخص بہت پریشان ہوا گھبر آیا اس نے سب سے پوچھا کہ کیا بچا مجھ سے کیا ہوا وہ شخص جس نے نام بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس کا گھر ہے اس نے ساری رودات بتائی کہ ابھی تمہاری گلی کے پاس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر دیکھا ہے اور تمہارے گھر کی عمارت کے حوالے سے تمہارا پتہ پوچھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ تمہاری دو منزلہ عمارت اور اس کا اسراف اس چیز کی بجابت ایسی خاخش ان صحابہ اکرام کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا کی یہ شخص فورا گیا اپنی خدانے اور اپنے وزار وغیرہ کٹھے کی اپنے ساتھیوں کو کٹھا کی اور اپنی اوپر کی منزل دھا دی آج ہم اپنے گھروں کو سجانے میں وہ رنگ لانے کو تیار نہیں صحابی نے اپنی اوپر کی منزل ڈھا دی اور ڈھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کیا آپ کو خبر پہنچ چکی تھی آپ نے سلام کا جواب دے دی یہ ہے اسراف معاشر کا میڈل کلاس سٹینڈرڈ کا طبقہ اس سے اگر ایکسیڈ کر کے خراجات ہوں گے محض اپنے ریاض تکبر اسراف اور دکھاوے کے لیے تو یہ اسراف امید ہے کہ سب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اسراف کہاں سے بیانڈ شروع ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں اسراف چیز میں نظر آتا ہے کھانے میں پینے میں لباسوں میں شادیوں میں بیانوں میں کھانے میں اسراف کھانے میں اس قدر اسراف ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ لوگوں کی تو زندگی ہی کھانا ہے زندگی ہی کھانا ہے سارا دن کھانے پک رہے ہیں اور کھانے ڈسکس ہو رہے ہیں اور کھانوں کی تنقیدیں اور کھانوں کی بحثیں اور کھانوں کی مباحثیں کچھ لوگوں کو اسراف ایسے کچھ کھاتے ہیں تو بس وہ جنگ فوڈ ہی بہت کھاتے ہیں کچھ ڈرنکس ہی بہت پیتے ہیں کچھ سارے دن بس چائے پیتے رہتے بھی کل پر مجھے خاتون کہہ رہی تھی ہمارے گھر میں تو کبھی چائے کی کتلی اتری ہی نہیں اسراف زیادتی ہے حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں کوئی کھاتے تو بس مراغنی کھاتا جاتا کوئی کھاتے تو بس فرائی فوڈ کھاتا جاتا کوئی سپائس کھاتا جاتا اور کچھ جنرلی بس کھاتا ہے تو کھاتا ہی چلا جاتا دیکھ کے لگتا شاید آخری دفعہ کھا رہے اور دیکھ کے لگ رہے کہ شاید اس کو لگتا اگلا میل ملے گا نہیں کھانے میں کھاتا ہے مومن تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور پھر ایسے کھا لینا کہ میں تو ایسے کھا لیا کہ اب تو سانس میں نہیں نکل رہا یہ کیا ہے یہ ہرس بخل کا کھانا اور پھر اس راف کا حد دیکھ لیں کہ پہلے کھانا اتنا اور پھر ہماری معاشرے میں کھا لیے بولیمیاں کہتے ہیں ان کے اور کیا کیا مرائز اور کیا کیا پرابلم میرے پاس مہینے میں ایک بچی اس بیماری کا شکار میرے اس معاشرے میں جان لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا وہاں کسی کے پاس کھا کے وزن چڑھا کے اتار کے اس کو واشروم کی نالیوں میں بہانے اسراف پہننے میں اسراف لپاسوں میں اسراف شادی بیاہوں میں اسراف شادیوں کے اوپر جو آج ہمارا حال ہے ایک ایک جوڑا اس دولن کا بنتا ہے تو لاکھوں میں جا کے بنتا ہے ایک ایک فنکشن کے اوپر کروڑوں میں خرچ کر دیا جاتا ہے تو اللہ نے کہا تم کیا نہ بھی تب ہی سکو کہ جب اس اسراف کے گڑے میں سے نکلو اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے تبذیر بگڑی شکل ہے اسراف اسراف والے کے لئے تو کہا گیا اللہ کی محبت سے قارج ہوگا لیکن تبذیر اس کی بگڑی والی شکل والا کیا ہے مصرف کے لئے اللہ کی محبت اور مبذرین کے لئے شیطان کی محبت کا دروازہ کھل جاتا اس کا شیطان اس کا بھائی بند بن جاتا تبذیر اور اسراف میں فرق کیسے اور کیوں کو اس کو سمجھنے کے لئے میں بس اوقات ایک مثال دیتی ہوں شاید آپ کو بات سمجھ میں آج ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ ہال ہے الحمدلللہ یہ تو بھرا ہو ہے لیکن اگر ہمارا ہال آدھا بھرا ہوا ہو تو ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر والے لائٹیں اور پنکھیں جلائیں اگر اس ہال میں جو آدھا بھرا ہوا ہے اس کے پیچھے والے علاقے کی بھی لائٹیں اور پنکھیں چلیں ہوں کے جو بیکار ہیں تو یہ اسراف ہے جیسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا جیسے کوئی فیض نہیں اٹھا رہا جس کا کوئی مقصد نہیں گی اسراف لیکن اگر میفل کے برخواست ہونے کے بعد بھی ہم پنکھیں اور لائٹیں کھلی چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ تبزیر یہ ہے فرق اسراف اور تبزیر آپ ایک نلکے کو کھولتے ہیں نلک کو کھول کے آپ دان برش کرنے لگتے ہیں نلکہ کھلا ہے اور چلتا جا رہا ہے اور آپ اپنا برش کر رہے ہیں اور وہ نل بہتا چلا جا رہا ہے ابھی آپ کو پانی کی ضرور تین اسراف لیکن آپ نل کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ تبزیر ہے کہ جو ہمارے سرکاری دفتروں کے اندر وہ گیس اور بجلی اور ائر کنڈیشن صاحب کے آنے سے پہلے چلا دی جاتے ہیں یا میم صاحب کے جانے سے پہلے ائر کنڈیشن گاڑی کا آن کر دیا دیا جاتا ہے یہ اسراف ہے لیکن اس کو اندر چھوڑ کے کورے دان کی زینت بنا دینا تبزیر سمجھا گیا مطلب جو اسراف کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہوتا ہے اور جو تبزیر کرتا ہے پھر اس کا دوست اور اس کا ولی پھر شیطان بن جاتا ہے اللہ اینی اگر ان سے یعنی ہاچت مند رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو یعنی اگر تمہیں نہ دینا ہو تو اس منا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت جس کے تم امید بار تلاش کر رہے تو پھر انکار کرو تو کیسے کرو اس کے ساتھ اچھی طریقے سے نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہیں کھلا چھوڑ دو پیچھے ہم نے بخل کی بھی تردید پڑی تھی بخل کیا تھا دو رائے میں نے آپ کو بتائی تھا کہ جب کوئی شخص وہ خرچ جس پر خرچ کرنا جائز بھی ہے پسندیدہ بھی ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی یہ ایک شخص جو خرچ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ خرچ جو اس کے لیے خکم بھی ہے جائز بھی ہے پسندیدہ بھی ہے اپنے پر اپنے بیوی بچوں کی ضروری آتے زندگی پر اسراف اور تبذیر سے بچ کے جو خرچ کرنا ہے یا اپنے بات ہے تو غلاموں پر جو خرچ کرنے اللہ اور اللہ کے دین کے راستے میں جو اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے جو خرچ کرنے وہ بھی خرچ نہیں کرتا تو وہ کیا ہے یہ بخل ہے ادھر بخل سے بھی منع کیا ادھر اسراف اور تبذیر سے بھی منع کیا ہمارا دین کون سا دین ہے ہم امتوں وسط لی تکون شہد اللہ ناس ہم موت دل امت ہمارے دین کے احقامات بھی موڈریٹ ہیں اسلام کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہے نہیں اسلام اور نہیں مسلمان ایکسٹریم اسٹ ہوتے ہیں ہمیں خرچ میں بھی خیر الامور او ستخ بہترین معاملات کا طریقہ مالی معاملات میں بہترین طریقہ کیا ہے نہ بخل نہ اسراف اور تبزیر نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لے اور نہ بلکل ہی چھوڑ دے ونہ ملامت زدہ اور آجز من کے رہے گا اور تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے وہ اپنے قتلا ہم اولادوں کا قتل کرنا جس بھی حمل کے معاملے میں ہو قرآن کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں مذہور جس کو اللہ نے خط ان قبیرہ کہہ کر کہا ہم کچھ اور طریقے ضرور اخص کر لیتے ہیں جسے یہ کبیرہ گناہ ہے اگر لانت ہے جہنم کی وعید ہے آگ کی وعید ہے ملون عمر ہے خرام کے الفاظ ہیں یا اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا دیکھوں گا نہیں گناہوں سے پاک نہیں کروں گا قرآن حدیث میں اگر یہ چار پانچ باتیں آتی ہیں تو ہمیں پتہ مرتد اور اسلامی معاشر میں فتنہ فساد رہزنی ڈکیتی کرنے والا اور پانچ میں جنگ میں لڑنے والا مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہوں اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ کزرے اس کی مدد کی جائے مالک یتیم کے پاس نہ پھٹ کو مگر احسن طریقے سے سورہ نساء میں سکھایا گیا یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائیں اہدوں کی پانبندی کرو سورہ المائدہ کا بالکل پہلی آیت یا یخل لزین آمن اعف بال ارخود بڑی وضاحت کے دن وہ بادے جو تم نے نبھائی نہیں ہوں گے ان کے بارے میں سوال اللہ محاسب نا خساب یسیرہ بدہدی کرنے والے کے سر پر ایک جھنڈا جس کی جتنی بدہدیاں اتنے جھنڈے جتنی بڑی بدہدی اتنا بڑا جھنڈ پیمانے سے دو تو پورے کرو تجارتی بیمانیاں دھوکے فراڈ سب اللہ نے آگے بھی ویل المتففین حلاقت ہے جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے کن لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور بہلا حاضر انجام بھی یہی بہتر کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں تجسس کرید ٹو عیب جوئی لگانا وضاحت سے بات ہوگی سورہ حجرات میکین ناک دل اور کان سب ہی کی باز پرس ہونی ہے زمین میں اکڑ کے نہ چلو نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہن سکتے ہو یہاں نفی کی گئی ہے اور تردید کی جا رہی ہے کس چیز کی تم اکڑ کے نہ چلو کس چیز کی معنی تکبر اللہ سبحانہ تعالی تکبر کے اس عمل کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں تکبر کا مطلب ہے بڑا بننے کی کوشش کر یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ اللہ کی مخلوق بڑا بننے کی کوشش کر سکتی ہے بڑا بن نہیں سکتی کیونکہ کبریائی میرے رب کے ہی لائق ہے اس ہی کی صفت ہے اللہ اکبر کی پکار سننے والوں کے لیے لائق ہے کہ اس کی بڑائی کا اطراف بھی کریں ذکر بھی کریں تسبیح بھی کریں کیوں کیونکہ اللہ نہیں محبت کرتا کن لوگوں سے المتقبرین تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے مقابلے میں بڑائی کرنے کا طریقہ یا تکبر کا طریقہ اختیار کرنے والا اللہ کی محبت سے ہی صرف محروم نہیں ہوتا شیطان نے تکبر کرنے والا اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں سے داخل ہو گیا پھر کہاں جائے گا جہنم یا جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا کتنا چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اور ثبوت موجود ہے ایک موقع کا تکبر شیطان کا تو تکبر کرتے اللہ کے مقابلے میں تو کیا کہتے تو کہتے اللہ کی نافرمانی کرتے تو نکل جاؤ یہ ہے یہ تکبر کا انجام اللہ کی محبت سے محرومی کافروں کی صف میں شموریت جنت سے خروج داخلہ کہاں پہ ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کیا جہنم ان کافروں کے لیے ان اچھا ٹھکانہ نہیں کہاں پہ حدیث نے وضاخت کر دی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن متقبرین کو چھوٹی چھوٹیوں کی شکل میں پیدا بڑا بنتے تھے اللہ کے مقابلے میں بڑا بنتے تھے سب سے چھوٹی میری آنکھوں سے جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے چھوٹی نے پوچھا یہ بولس کیا ہے یہ بڑے بنتے تھے چھوٹے بنائے گئے یہ اوپر جاتے تھے سب سے نیچے گرائیں جہانم کی ایک بہت نجلی بستی اور وادی جہاں پہ جہانمیوں کا خون پیپ پسینہ جمع ہوگا یہ متقبروں کا انجاب بترین جذبہ ہے کیا ہوتا ہے تکبر حدیث میں آپ میں باقی آتے کسی نے پوچھا ہم سب کا دل کرتا ہے ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا کوڑا جو ہاتھ میں وہ پکڑتے تھے ہمارا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے آپ نے کہا نہیں اللہ صاحب جمال ہے جمال کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں تکبر تو یہ ہے اور آپ نے دو چیزیں بتائیں بطر الحق یعنی اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا وغم تن ناز اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حکیر سمجھ اور یہی تو کیا تھا شیطان نے شیطان نے سجدے کے حکم کا انکار کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کیلئے کہا تھا مجھ تونے آگ سے بنائے اس کو تونے مٹی سے بنائے میں اس سے بہتر ہوں یہ ہے تکبر اللہ کے صحیح اللہ کے درست حق احکامات کو ماننے سے انکار کر دینا تکبر اپنے طریقے اپنے لباس اپنے رسومات اپنے وطیروں کو درست سمجھنا اور نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کے حقامات کو نعوذ باللہ خلص سمجھنا ایک تو تکبر کیے اور دوسرا تکبر اللہ کے بندوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کیا ہوا تھا انجام متقبروں کا ذرا دیکھ لیجئے شیطان نے کیا تھا کانا من الكافرین ہو کے دھدکارہ ہوا راندائے درگا بنا کے جنت سے نکالا گیا تھا اور اللہ نے کہا تھا تجھ سمیت تیری ساری میت کو میں جہنم میں بھر دوں گا کارون نے کیا فیرون نے کیا ہامان نے کیا ابو جہل نے کیا مجھے بتائیں کوئی کامیاب ہوا کوئی غرقاب ہوا کوئی کسی بات پہ تکبر ہے تو دلوں سے نکال دیجئے اگر علم پر ہے حسن پر ہے مال پہ ہے جائدات پہ ہے سونے چاندی پر ہے اپنی اولادوں کی لیاقت پر ہے اپنے کھانے پکانے کسی فن کسی ہنر پر ہے تو اپنے دلوں سے تکبر کے خورج کے نکال دیجئے ہوا تو لا یدخل الجنہ ارے یہ تو نیکی پر بھی ہوا تو نہیں بخش ہے نیکی پر تکبر ہے تو اس کو بھی نکال دیجئے وہ ایک امام اور ان کے بیٹے کا واقعہ آتے نا کہ دونوں باپ بیٹا ایک کافلے کے ساتھ جا رہے تھے تحجد کا وقت ہوا بیٹا بھی اٹھا باپ بھی اٹھا اور بیٹا چھوٹی عمر کے بھی تربیت ویسی نہیں ہے اس نے باپ سے کہا کہ ابباجان یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں کافلے والوں کو کہ یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ اتنی خیر و برکت کے وقت رحمت کے وقت بھی اٹھے میں سوئے جہا بہتر ہیں سوئے ہوئے جاک کے تمہاری طرح تکبر تو نہیں کر رہے اپھر ایک امام کا یہ بھی کوئل ہے کہ میں تحجد کی نماز کیلئے نفل ادا کروں اور سارا دن اس پر گھمند اور فخر کرتا رہوں میرے لئے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تحجد سے محروم ہوں صرف فجر ادا کر سارا دن آجزی اور ان کے ساری میں گزار اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں پر بھی تکبر یاد رکھئے گا یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ ہے جو اللہ بسا عقاد عبادت گزار وں سکھاتی ہے کہ رب کے آگے جھک نہ سیکھ لے آج اللہ کے آگے جھک اللہ کے بندوں کے آگے جھک نہ سیکھ لے اپنی ذات کو مٹائیں گے اس تکبر کو ختم کریں گے تبی اللہ اٹھایا کرتا ہے وہ کہا گیا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خات میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے اپنی ہستیوں کو مٹانا ہوگا اپنے تکبر کو نکال ہوگا اور یہی تکبر نکال نماز جو مجھے جھکاتی ہے اللہ کے آگے اور اللہ کے بندوں کے آگے جھکنا سکھاتی ہے امال اگر اچھے چاہتے ہیں امال سوالیہ اللہ کے آگے اللہ کے بندوں کے آگے آجزی کرنی ہوگی جو کہ صحابہ اکرام جو کہ حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دن ان کی سادگی ان کی آجزی کے واقعات سنے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور سادگی کے واقعات وہ تکبر نہیں ہے کہ وہ دیوار کے اوپر لگا ہے بلگم آپ اپنے دست مبارک سے رگڑتے وے نظر آرہے حضرت عمر ہے اپنے پشت کے اوپر وہ گندم کی بوری جو ہے وہ لے کے جاتے وے نظر آرہے یہ حادثی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کی حضرت عمر فاروق کی پوتی کے بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق کی پوتی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ ہیں وقت ہیں اس دن آپ نے ان کی آجزی کا واقعہ سنا تھا نا کہ وہ جو لونڈی پنکھا جلتے جلتے سو گئی تھی تو اس کے خاتھ میں سے خلیفہ مسلمین نے لونڈی کو ایک موقع ہے کہ رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں کوئی میمان دوست کوئی عالم آئے وقت اور بس علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ چراغ جو گل ہو گیا تیل ختم ہو گیا یہ دوست عالم جو ہیں یہ اٹھتے ہیں کیونکہ دوسرے تو ظاہر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز تو خلیفہ وقت ہے یہ دوست اٹھتے تو فورا ان کا ہاتھ تھام لیتے نہیں آپ میرے مہمان ہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا اب وہ دوست وہاں بیٹھ کے نا تو غلام کو آواز دے رہے تو آپ فوراں پھر منع کرتے ہیں عزت عمر بن عبدالعزیز کے نہیں اس اب میں پلٹا ہوں یعنی اس تیل چراغ میں ڈالنے سے میں اب بھی عمر بن عبدالعزیز کام کرنے سے اپنے ہاتھ سے میند کرنے سے کبھی کبھی عزتیں کم نہیں ہوتی تکبر کو دل سے نکالنا چاہتے تو نسخے کیا چھوٹے چھوٹے نسخے سب سے پہلے یہ شیطانی جذبہ ہے شیطان اکسہ ہٹیں ڈالتا ہے تو ذکر کریں نماز ذکر اور قرآن کی کسرت دل میں سے تکبر کو نکالے گی اللہ کی نعمتوں کا اطراف اور شکر کریں اپنے آپ کو آپے میں رکھیں سبر کریں اور پھر اللہ کی کائنات کو دیکھیں اللہ کی عبریائی کا اظہار کریں کائنات پہ غور و خوض کریں اور اپنی ذات پہ غور و خوض ذکر کریں شکر کریں کائنات میں غور و فکر کریں اپنی ذات پہ تفکر اور تدبر کریں کائنات اور اللہ کے مقابلے میں اپنی چھوٹائی کا احساس کریں اردگرد نعمتوں میں اپنے سے کم والے علم اور عمل میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل کبر سے خالی ہو جائے اسے چاہئے کہ وہ سنام میں پہل کرے یہ بھی تکبر سے دل کو خالی کرنے کا چھوٹا سان اس کا اور پھر اپنے ہاتھ سے کام کرنا اپنے ہاتھ سے کام کرنا میند کی عظمت کا درست پکڑنا یہ بھی تکبر کی نفی کا ذریعہ اور پہ لکاتار استغفار اور اصلاح کی کوشش اور دعا کرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آجی اور انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق کتاب فرمائے یاد رکھئے کبھی ایک پھل لگ جایا کرتا ہے اس کی شاخیں چھک جایا کرتے ہیں مومن جتنا ایمان بڑھتا ہے جتنا ایمان اور تقوی اور عمل سوالیہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی آجزی اور انکساری آتی چلی جاتی ہے اللہ ہمارے عمل ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمان ہمارے اندر آجزی پیدا کرنے والے عمل اور رویے بن جائیں ان امور میں سے ہر ایک برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسند دیتا ہے یہ وہ حکمت کی بات ہے جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا ورنہ تو جہانم میں ڈالا جائے گا اور ہر بھلائی سے محروم کیسی عجیب بات ہے تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز اور خود اپنے لیے ملائکہ کوئی بیٹیاں بنا لیے بڑی جھوٹی بات ہے جو تم زبانوں سے نکال دیو ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آ جائیں مگر وہ حق سے اور زیادہ دور بھاگتے ہیں ان سے کہوں اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی ہوتے نا یعنی اگر کوئی دو خدا آتے تھی زمین کائنات کے اندر جو اتنا سمود سسٹم اتنی یونیفارمٹی اور اتنی ہامنی کے ساتھ چلتے نا وہ نہ ہوتا وہ چیز ایسی نہیں جو اس کے خم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو وَلَكِن اور لَكِن لَا تَفْقَحُونَ تَسْبِحُمْ تم میں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی پیچھے ہم بات کر چکے ہیں نا اس پر حقیقت ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو اور تو تمہارے اور آخرت پر ایمان نا لانے والوں کے درمیان ایک پردہ ہائل کر دیتے اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے کہ وہ نے کچھ سمجھ نہیں آتا ایک ہی محفل میں ماننے والوں اور نا ماننے والوں کے درمیان پردہ کبھی دیکھا ہم نے نہیں یہ نظر نہیں آتا یہ کون سا ہے یہ اس کے دل کی سوچ کا رویہ زید ڈھٹائی تکبر انا پرستے اور دنیا کی محبت پردے اور کفل بن جاتے ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے تو وہ نفرت سے موڑتے ہیں بہت دفعہ قرآن کی نشستوں میں جب توحید کی بات عقیدے کی بات شرک کی نفی کی بات تو بہت سے معاشرے میں شرک کرنے والے ان کی لازم میں ہم نے جانا ایک تو وہ شرک کا بڑا قصہ چھیڑتی ہیں ایک تو وہ عقیدے کی بڑی بات کرتی ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو نفرت سے موڑ لیتے ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ سوالوں کا ایک سیشن کہ مشیقی نے مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی دیکھ اچھا ہم تو بالکل خاک ہو جائیں گے ریزہ بن جائیں گے ہڈیاں ہماری چورا چورا بن کے اڑھ اڑھا جائیں گے ان سے کہو تم پتھر یا لوخہ بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول خیات سے بھی بیٹ در پھر بھی تم اٹھائے جاؤ گے اچھا پھر وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹائے گا جواب وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا کتنا لوجیکل سا مقال میں اچھا وہ سر ہلا 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 کے پوچھیں گے اچھا بات تو تمہاری ریشنل لگتی اچھا تو یہ کب ہوگا کہو کیا جب وہ وقت قریب آ لگاؤ آپ کو بتا نا کہ جس کی موت آتی اس کی تو قیامت آ جاتی جس روز وہ تمہیں پکار گا تو اس روز تم اس کی حمد کرتے وہ اس کی بہترین ہے جس کے اخلاق بہترین ہے جس کے انداز بہترین ہے دراصل یہ شیعتین ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتے حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے چاہے تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو لوگوں پر حوال دار بنا کر نہیں بھیجا تیرا رب زمین اور آسمان کی مقلوقات کو زیادہ چانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو باز پر بڑھ کر مرتبے دی ہیں اور دعوت اللہ سے خائف ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے قیامت سے پہلے خلاق نہ کرنا ہو یا سخت عذاب نہ دینا ہو یہ تو نوشہ الہی میں لکھا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکام مگر اس بات تذکرہ کر کے نہ مشیقین مزاق اڑاتے تھے ہم انہیں تنبی پر تنبی کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبی ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کر رہی ہے یاد کرو جب نے ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کو سردہ کرو تو سب نے سردہ کیا تھا مگر ابلیس سے ہر انداز اور ہر طریقے کے تکبر سے بچنے کی توفیق اتاب فرما اگر تو نے قیامت کے دن تک مجھے مولد دی تو میں اس کی پوری نسل کی بہقنی کروں گا بس تھوڑے ہی مجھ سے بچیں گے یہ تھوڑے کون سے تھے مخلصین اللہ خود دین جو اللہ کے حمزات الشیعاتین وآعوذ بکر ربی یحذرونی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سا آپ کے لئے جہنم بھر پور سجائے تو جا تو جس جس کو اپنی دعوت سے فسلا سکتا ہے فسلا لے ان پر سوار پیادے چڑھالا مال اور اولادوں میں ساتھ چھا لگا اللہ ہماری کسی ساتھ ہی کہہ دیا شیطان کے بعد ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں یہ مقالمہ متفرق حصوں میں اللہ نے بتایا اس نے کہا تھا کہ میں حصہ نکالوں گا میں ان کے سروں پر کھڑا ہوں گا امیدیں آرز ہوئے دوں گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پر حملہ کروں گا مختلف طریقے اس نے بتایا تھے نا آج یہ کہہ رہے کہ وہ کیا یاد رکھے کہ شیطان کبھی اکیلا کام نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ گھروں لاتا ہے پوری اس کی پارٹی اس کا مافیا اور ایک اس کا گینگ ہے جنوں میں سے انسانوں میں سے من الجنتی وال انس انسانوں جنوں میں اس نے اپنے کارندے بنائے میں اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ جو گینگ اور مافیا ہے نا یہ جو جتنا کمزور ایمان والا شخص ہوتا ہے اس پر اپنا یہ چھوٹا سا کارندہ چھوڑتا ہے اور جتنا بڑا صاحب ایمان متقی پرہیزگار ہے اس پر وہ اپنا ہی اتنا ہی تغڑا اور ایکسپیرینس کارندہ چھوڑتا ہے بڑا اگنائز ہو کہ یہ کام کرتا ہے اور اکیلا نہیں وہ اپنے اور بہت سے نیٹ ورک اور جال بھی پھیلائے ہوئے اور یہ شیطان کے جال کون کون سے ہیں کتنے جال آج نظر آتے ہیں یہ میڈیا انٹرنیٹ کیبل لٹرچر ادارے تعلیمی ادارے معال دوستیاں یہ سب کے سب اللہ نے کہا شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں یقینا میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار اللہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے اللہ بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ بندگی میں ہمیں لطف سرور آنے لگے اور اللہ اپنا توقع عطا فرما دے تمہارا حقیقی رب تو وہ وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا تھا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہائیت مہربان ہے جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا اس کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اکرمہ تک سے تو گم ہو گئے تھے مگر جب وہ تم کو بچا کر خوشکی پر پہنچا دیتے ہو تو تم اسے مو موڑ لیتے ہو انسان باقی بڑھانا شکرہ ہے اللہم جان لی سبورا و جعلی شکورا ربی عینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہو کہ خدا کبھی خوشکی پر ہی تمہیں زمین میں دھسا دے گا یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے گا اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایت ہی نہیں پاؤ گے اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت تمہیں سمندر میں لے جائے اور تمہاری نشکری کہ بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہیں بچا کر اس انجام کی پوچھ گچ کر سکے یہ تو ہماری آنایت ہے کہ ہم بنی آدم کو بزرگی دیتے ہیں انہیں خوشکی اور تری میں سواریاں دیتے ہیں ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیتے ہیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائع فوقیت بخشتے پھر خیال کرو اس دن کا چاپ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے سب نے جانا اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ ہے تو بروقت ابھی مولت عمل میں سوچنے ہم نے اپنا پیشوا کس کو بنایا ہے ہم کس کو کاپی آئیڈیلائز گراملائز اور فالو کرتے ہیں اس وقت جن لوگوں کو ان کا عامہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ ہم جان نم منہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے ان پر ذرا برابر ظلم ہی ہوگا اور جس دنیا میں اندہ بن کے رہا تھا کس پر نہ قرآن کی آیات پڑھتا تھا نہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا تھا سب چیزوں پر وہ اندہ بن کے رہا تھا اس کے اردگرد اللہ کے بندے حق مانگتے تھے وہ ان پر بھی اندہ ہوتا تھا دین کی حالت دیکھتا تھا وہ ان پر بھی اندہ ہوتا تھا امت کے حالات دیکھتا تھا وہ ان پر بھی اندہ رہتا تھا اس دنیا میں وہ اندہ بن کے رہا تھا وہ آخرت میں بھی اندہ رہ گا بلکہ راستہ پانے میں اندے سے بھی زیادہ نہ کا اللہم لا تجعلنا منہم ان لوگوں سے کہو ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی اثر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فطلے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آفرز ہوتی تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں مال دیتے ہیں آپ کا کسی سے علاج کروا دیتے ہیں بہترین خوبصورت مالدار خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے کہ انہوں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تمہاری طرف جو وحی بھیجی ہے اسے ہم تمہیں پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو ضرور وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بھئی نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ کرتے ثابت قدمی کون دیتا ہے اللہ یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی من طربت عین واسلحنی شعنی کلہ لا الہ الا انت اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کے طرف کچھ نہ کوئی جھک جاتے لیکن اگر تمہیں ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزا چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تمہیں کوئی مدد کار نہ ملتا اور یہ لوگ اس بات پر بھی دلے رہے کہ تمہارے قدم میں زمین سے اکھار دیں اور تمہیں یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا کرتے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں زیادہ دے رہ نہ سکتے اور یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے بڑھتا ہے جنہیں تم سے پہلے بھی ہم نے بھیجا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہیں پاؤ گئی نماز قائم کرو نماز قائم کرو کب زوالِ آفتاب سے لے کر رات کے سرمفسرین قرآن کے نزدیک یہ قرآن کی آیت پنجگانہ نماز یعنی پانچ وقت کی نماز کے حکم کا قرآنی حکم کا جواز سورہ بنی اسرائیل میں پہلے واقعہ اسرہ اور پانچ وقت کی نماز کے حکم پہلے پچاس اور پھر ان کو گھٹا کے پانچ کر کے کہا جانا کہ یہ پانچ تمہاری پچاس کے برابر ہیں اور اب یہاں پر اسی صورت کے آخری رکوعات میں پانچ وقت کی نماز کا جواز کب قائم کرو زوالِ آفتاب یعنی کونسے اوقات ہیں یہ زہر سے لے کے رات کے اندھیرے عشاء تک کی نمازوں کے اوقات اس میں اور فجر کے قرآن کا احتمام کرو کے حوالے سے کچھ لوگوں کا معاملہ یہ تفسیر کا حوالہ یہ ہے کہ اس سے مراد نماز فجر گویا اس آیت میں قرآن کے حوالے سے پانچ وقت کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے قرآن میں ڈائریکلی نمازوں کے اوقات نمازوں کے ناموں کا تذکرہ نہیں یہ سارے کا سارا میسج اور پیغام اور علم ہمیں حدیث کے ذریعے ملتا ہے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرشبہ میراج میں نماز فرض ہوئی بخاری شریف کی ایک طویل خدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات کا تعین کیسے ہوا کہ اگلے دن حضرت جبریل امین نے آ کر پہلے تمام نمازوں کے اوقات اول وقت یعنی سٹارٹنگ وقت میں پڑھائے اور پھر دوسرے دن حضرت جبریل امین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم بن کے تشریف لا رہے ہیں اور ہر نماز کو آخری وقت پر بڑھایا اور یہ اوقات کا تعین جو حدیث میں بتایا گیا ہے یہ سورج کے تلو غروب اور سائیوں کے تعین کے حوالے سے بتایا گیا کہ سائے دورے ہو جائیں گے سائے آدھے ہو جائیں گے اس کے حوالے سے نماز کا اوقات کا تعین جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے بتایا گیا تو گویا نماز کے اوقات نماز کے نام نماز کے جو لیمٹس ہیں ٹائم انٹرولز اول اور آخری وقت کا تعین وہ پورے کا پورا حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتے ہیں اور ویسے بھی یاد رکھئے گا کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے یہ پورے کا پورا ڈیٹرمن کرتا ہے کہ اس نماز کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ کیا ہے اس ٹائم پیریڈ میں جس وقت بھی نماز اتا کی گئی فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن اس پورے ٹائم پیریڈ میں سے ہمیں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس پورے ٹائم لیمٹ میں ہر نماز کے لیے ایک وقت ایسا ہے جہاں عجر سب سے زیادہ ہے اور اس کو اس نماز کا افضل وقت کہا جاتا ہے یعنی یہاں پہ فضیلت اور ثواب سب سے زیادہ ہوگا مختلف نمازوں کے افضل اوقات کا تعین بھی سنت ہی کے ذریعے ہوتا ہے فجر جتنی جلدی پڑھی جائے گی یعنی اول وقت کے نزدیک پڑھی جائے گی وہ افضل ہے اثر جتنی اول وقت کے قریب ہوئی مغرب جتنی اول وقت کے قریب ہوئی وہی اس کا افضل وقت ہے اشاعت جتنی تاخیر سے پڑھی گئی وہ اتنی زیادہ افضل ہے زہر کی نماز کے خوالے سے افضل وقت سنت سے متفرق ثابت ہے گرمیوں میں آپ اس کو تاخیر سے ذریعہ تھنڈا کر کے پڑھتے تھے اور سردیوں میں آپ اس کو جلدی یعنی گرم وقت پر پڑھتے تھے تو گویا یہ سب نماز کے انیشل اول اور آخر اور نماز کے افضل وقت اس کا تعین قرآن سے نہیں حدیث اور سنت سے ہے پھر اللہ نے یہاں پہ وَقُرْعَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْعَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْغُودًا نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کا دوسرا طریقہ قرآن کی تلاوت اور تلاوت کا وقت بتایا قرآن نے پورے قرآن میں قرآن کی تلاوت کی صرف تعقید نہیں اس کے عدب اس کا صلیقہ اس کا حق اور پھر اب اس کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس افضل ذکر کا بہترین وقت کیا ہے فجر کی نماز کا وقت فجر کی نماز کے بعد کیوں؟ کیونکہ ایک بچہ تو یہیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو گواہی دیا جانے والا وقت ہے گواہی کیسے ہوتی ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمال منڈز اور تھرسٹیز کو پیش ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر فجر اور ہر اثر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اترتے ہیں اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز کس وقت بدلتی ہیں؟ فجر اور اثر کے وقت اب جب اوپر جانے والے فرشتے گواہی دیئے دیتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں تو وہ فجر کے وقت اوپر جانے والے فرشتے وہ مومن جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی گواہی جاتی ہے تو پہلی وجہ تو یہ کہ فجر پہ قرآن اس لیے پڑھنا ہے کہ گواہی اللہ کے خضور فرشتے دینے والے بن جائیں الہی ہم اس گھر سے آئے تھے اس گھر کے بڑے چھوٹے مرد عورت ماں باپ بچے سب فجر کے قرآن کا اتمام کر رہے تھے کتنا خوبصورت ہوگا یہ گھرانا اللہ ہمارے گھرانوں کو ان گھرانوں میں سے بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری بہترین گواہیاں تیرے قضور پہنچیں تو ہم سے راضی ہو جائیں ہماری اولادوں سے راضی ہو جائیں اور تو ہمیں بخشش کے پروانے عطاب فرما دے تو گویا ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہماری گواہی اللہ کے حضور پہنچیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ فجر کا وقت یہ آئیڈیل وقت ہے قرآن کی تلاوت کے لئے انسان اٹھتا ہے صبح بلکل فریش ترو تازہ ہواس فریش جو پڑھیں گے وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا پھر دوسری بات انسان کا ذہن اس وقت خالی ہوتا ہے بلکل خالی دماغ کوئی دنیا کے جھنچٹ اور ٹینشنز ابھی ذہن پہ نہیں آئی ہوتی آپ کو بتا ہے نا ایک خالی سپنج بلکل نچڑا ہوا سپنج اس کو پانی کے اوپر رکھیں وہ سارا پانی سوک کر لیتا ہے لیکن وہ جو پہلے بھرا ہوئے وہ کچھ نہیں نا سوک کرتا تو بس صبح ہمارا ذہن بھی اس خالی سپنج کی طرح ہوتا ہے قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو بہت سا علم اور فہم ہم سوک کرنے میں کامیاب ہوں گے پھر اس وقت ہم فارغ ہوتے ہیں کوئی مصروفیتیں نہیں ہوتی کہیں گھنٹے نہیں بجھ رہی کہیں موبائل نہیں بجھ رہے کہیں شور اغل نہیں ہو رہا کہیں دودھ والا نہیں آ رہا کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو لہٰذا کیا ہے فرصت بھی ہے خالی دماغ بھی ہیں فریش بھی ہیں ترو تازہ بھی ہیں اور ویسے بھی دن کا آغاز اللہ کے نام اللہ کے کلام کے ساتھ حدیث بتاتی ہے نا کہ جس کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا اس سے برکت اٹھ جائے گی تو جس دن سے پہلے اللہ کا نام اور اللہ کا کلام پڑھ لیا گیا پھر اس دن میں اللہ کی برکت آ جائے گی تو لہٰذا اس برکت کے لیے اللہ کے کلام اور اللہ کے نام کے ساتھ دن کے آغاز کے لیے بھی قرآن پڑھنا ہے اور پھر سب سے بڑی بات قرآن کیا ہے خدا رحمتا للمومنین صبح صبح ہدایت اور ایمان کی بیٹری کو چارج کر لیں گے صبح صبح اٹھتے سا جب میرے رب نے میری روح کو واپس بھیجا ہے ایک نئے دن کی مولت کے لیے میں صبح صبح اٹھ کے آج کا لائے عمل اس سے لے لوں گی تو انشاءاللہ باقی کا دن اصلاح اور تربیت اور تزگیہ آسان ہو جائے گا اب پھر صبح تو پجر پڑھو اس کے علاوہ کیا کرو رات کو تحجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بھئی نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر قیامت کے دن عزت کے درجوں کے لیے ویسے بھی جنت کے عامال پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب دوگ سو رہے ہوں تم جنت میں چلے جاؤ یہ کونسی نماز ہے تحجد کی نماز حجدہ کا مطلب ہے نیند توڑ کے اٹھنا نیند توڑ کے اٹھنا حجدہ کا مطلب ہے اگر اگر سٹرکٹ شرعی استلاح میں دیکھا جائے اور کیٹیگوریکل شرعی دیفنیشن مانگی جائے تو تحجد کی نماز جس پر وہ نماز یا وہ نوافل جس پر لیبل اور ٹائٹل لگے گا تحجد کا وہ تو وہ ہوگی جس میں عشاء کے بعد کچھ در سونے کے بعد اور محبوب نیند توڑ کر کوئی اٹھ کے نوافل پڑے گا رات کے آخری آدے یا رات کی آخری تہائی میں تو یہ نوافل یہ نوافل ڈیفنیشن کے حوال سے تحجد یہی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری تہائی میں اٹھتے اور خوبصورت تحجد حضرت دعود کا تحجد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا کہ وہ سب سے خوبصورت تھا عشاء پڑھ کے سوتے تھے پھر تحجد کے لیے اٹھتے تھے پھر سوتے تھے اور پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے گویا ایک نہیں دوری دوری بار اپنی محبوب نیند کا گلہ گھونٹتے تھے تو جتنی جتنی قربانی زیادہ ہوگی اور جتنی نفس کشی زیادہ ہوگی اللہ اتنا زیادہ اس عمل کو محبوب رکھے گا بہرحال تحجد کی ڈیفنیشن میں تو یہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جاگ رہا ہے جیسے آج ہماری یوت میں کچھ لوگوں کو مصیبت ہے رات کو جاگنے کی ویسے اللہ نے دن بنائے ہے سونے کے لیے اور رات بنائی ہے جاگنے کے لیے ہاں یہ تمہیں اسراف میں بات ہی کرنا بھول گئی آج سونے جاگنے میں بھی اسراف جاگتے ہیں تو چمگادروں کی طرح ساری ساری رات جاگتے ہی رہتے ہیں اور سوتے ہیں تو پھر بالکل اوندے مو پڑے چار چار پانچ پانچ بجے تک سوتے ہی رہتے ہیں یہ سونے جاگنے کا اسراف ہے اللہ نے دل جاگنے اور کام کرنے کے لیے بنائے اور رات اللہ نے دھانپی امان کے لیے ساری کی ساری دنیا سوئے بغیر بھی ان برکت کے اوقات میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسمان دنیا پر اتر کے اپنا خات پھیلا کے کہہ رہے کوئی مانگے کوئی بخشش مانگے میں گناہ بخشوں تو اس وقت میں اگر کوئی نفل پڑھ لے گا تو پڑھ لینے دیں آپ تحجد کا لیبل نہ لگا سکے تو نہ لگائیں لیکن افضل اور خوبصورت وقت کی اس عبادت انشاءاللہ این ممکن ہے کہ کوئی اس کا ایسا آتی ہوگا کہ پھر نین توڑ کے بھی اٹھنے لگے گا وہ کہا گیا نا دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آش جس کو تحجد کا لذت آ جائے وہ انشاءاللہ پھر ایسا حسیر ہوگا دین میں وہاں زیادہ تشدد نہ کیا کرے آپ سے کوئی پوچھے اس وقت میں پڑھ سکتی ہوں نہیں بلکہ نہیں پڑھ سکتی کوئی تحجد نہیں ہاں تحجد نہیں لیکن اللہ کی بندی پڑھو تو صحیح نفل ہے اللہ کے حضور کھڑی ہو رہی برکت کے وقت کھڑی ہو رہی اللہ تمہیں خود ہی تھامے گا اور تمہیں نین توڑ کے اٹھنے کا چسکہ بھی خود ہی ڈال دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حکمت سے دعوت کی توفیق کتاب فرمائے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے جہاں بھی کی بستی جب براک پر سفر کر رہی تھی تو مدینہ کی بستی دکھائی کی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد آپ یہاں ہجرت کر جہاں داخل کرے گا حق سے داخل کریں اور وہاں کے طاقتور لوگوں کو میرا معاون بنا دے ایک سال پہلے خجر سے یہ دعا اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس دعا کی کتنی برکت اور قبول یہ تو ہی ویسے بھی نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ کتنے کاروبار کوئی نیا کام گھر بسانے سے پہلے اپنی بچیوں کو نکاح کے وقت رخصتی کے وقت نئے گھر کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اس قرآن کے سائے کی بجائے یہ آیتیں سکھا دیجئے اللہ مجھے خیر سچائی سے نکال مجھے سچائی سے داخل کر انشاءاللہ میری اور آپ کی بیٹیاں اپنے سسرال کی دہلیز میں ان دعاوں کو پڑھتے داخل ہوگی تو وہاں کے سلطان النصیرہ کا معاملہ وہاں ساسیں بھی معاون بن جائیں گی وہاں سسر بھی معاون بن جائیں گے پورا نظام معاون بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی تو توفیق دے دے اعلان کر دو حق آ گیا باطل مٹ گیا یہ وہ اعلان بطر توڑے جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے ہم نے قرآن کے سلسلہ تنظیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کیلئے تو شفاہ اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لئے خسارے کے سوا کوئی چیز کا اضافہ نہیں کرتی ایمان اور یقین سے کرتا بہت دفعہ لوگ آکے پوچھتے کچھ پڑھنے کیلئے بتائیں کچھ دم کیلئے بتائیں بتایا جاتا ہے دو دن کے بعد آکے کہتے ہیں ہماری تکلیف تو الٹی بڑھ گئی ہے جو ایمان اور یقین اور توقل سے کرے گا قرآن کی آیات ان کے لئے خدایت اور شفا بنے گی لیکن جو ڈاما ڈول اچھا کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ازوان لیتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے نہیں قرآن نے کہہ دیا وہ الٹا خسارے میں اضافے کا ذریعہ بنے گا انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹ تا پیٹ مورتا ہے پھر جب ذرا اسی مسئیبت سے دو چار ہوتا تو مایوس ہوتا ہے ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرے اب یہ تمہارا ربی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو روح میں نے آپ کو تین مطلب بتائے تھے جبریل امین انسان کی یہ تمہیں عطا کیا پھر تمہارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ جو اس سے واپس دلا سکے یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے اللہ ہمیں بھی جو تو قرآن سنا رہے یہ تیری رحمت سب ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ بنے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکاری پر جمع ہے وہ کہتے ہیں ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں جب تک ہمارے لئے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دیں یا ہمارے اوپر ایک تحریر نہ اٹھا لائے جس ہم پڑ موسیٰ کی قوم کے پاس تحریر آئی تھی ان سے کہو پاک ہے میرا پربردگار میں تو ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ نہیں عقیدہ رسالت یہ آیت یاد رکھئے گا میں پھر عقیدہ رسالت پر بات فرشتے اتمنان سے چل پھر رہ ہوتے تو ہم ضرور ہی آسمان سے کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے ان سے کہیں دو میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے جس جب کبھی اس کی آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے یہ بدلہ ہے ان کی حرقتوں کا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کیا جب ہم ہڈیاں اور خاکو کے رہ جائیں گے تو نہیں سرے سے پیدا کیے جائیں کیا ان کو سوجا نہیں ہے کہ جس خدا نے زمینوں آسمان کو پیدا کی وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس نے ان کے لئے خشر کا مقرر کی جس کا آنا یقین ہی ہے اگر ظالموں کو اسرار ہے کہ انکار کریں ان سے کہو اگر میں اگر کہیں میرے رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو خرج ہو جانے کی اندیشے سے ضرور ہی ان کو روک لیتے انسان واقعی بڑا تنگ دل ہے ہم نے موسیٰ کو نو نشانیا عطا کی دو عصا اور یدی بیدہ اور باقی وہ موزاد جن کا میں نے اس انتذکرہ کیا تھا جو سریعی طور پر دکھائی دے رہی تھی اب یہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ دو کہ جب وہ نشانیا یعنی وہ عذاب فیرون کے سامنے آیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں تو ضرور ایک سخر زدہ آدمی ہے موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے یہ بصیر تفروز نشانیا رب السماوات والارض کے سوا اور کسی نے نازل نہیں کی ہے اور میرا خیال ہے کہ فیرون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے آخر کار فیرون نے ارادہ کی اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر غرق کر دیا آج بھی مسلمانوں کو جو کھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو تو اکٹھا کر دے تباہ کر دے برباد کر دے اللہ مسلمانوں کا محافظ بن جا بعد نے بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو آج بھی مسلمانوں کو پھر فلسطین میں بس آتے پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لاکے حاصر کریں گے اس قرآن کو ہم نے حقیقے ساتھ نازل کیا ہے اور حقیقے ساتھ یہ نازل ہوا تھا اور تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کیلئے نے بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشکبری دے اور جو نہ مانے اسے متنبے کرتا اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سناو بار بار میں بتا چکی ہوں کہ قرآن کو بددریج آہستہ آہستہ تئیس سال کے پیریٹ میں کیوں نازل کیا گیا تھا اور اسے ہم نے موقع بموقع بددریج اتارا ہے ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو موقع بل کیوں موقع بل سجدے کیلئے کیوں یا تو خوف سے اپنی گزشتہ زندگی کی بکشش مانگنے کیلئے یا علم پہنچنے پر اپنی نعمتوں کے اعتراف کیلئے یا اللہ سے اس پر عمل مانگنے کی دعاوں کیلئے گر جاتے ہیں پکارتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہون ہے وہ موں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور ان کا خشو بڑھ جاتا ہے آیت سجدہ ہیں تکمیلِ محفل پر سجدہ کیجئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان جس نہ ہم سے بھی پکارو گئے اس کے تو سارے ہی نام اچھے اور یہ کہ نماز میں نہ بہت زیادہ اونچی آوازیں پڑھو اور نہ بہت پست آواز میں ان دونوں کے درمیان اسد درجے کا لہجہ اختیار کرو اور کہو تاریف ہے اس خدا کہ جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو اور دین کی دعوت دینے والوں کیا کرو اس کی بڑھائی بیان کرو اپنی بڑھائی کے ڈنکے نہ بجاؤ اس کی بڑھائی اور اس کی پاکی بیان کرو اور کیسی بیان کرو کمال درجے کی بڑھائی ایک دائی کے لیے بہت خوبصورت حصول سمجھایا جا رہا ہے دائی اپنی بڑھائی نہیں اللہ کی بڑھائی بیان کرتا ہے دعوت دینے والا لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں اللہ کی ذات سے جوڑتا ہے دعوت دینے والا لوگوں کو اپنی نہیں اللہ کی پہچان کرواتا ہے اور خود کیا کرتا ہے کبیر خو تکبیرہ خود بھی اللہ کی پاکی اور بڑھائی بیان کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہاں پہ جو کہا گیا کہ نماز نہ اونچی آواز میں پڑھو خلقی میں اس کے بیچے ایک واقعہ اور اس میں ایک تربیت کا پہلو بھی موجود ہے جو نماز میں خوشو کا ذریعہ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تحجد کی نماز پہ جب نکلے تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں کو تحجد کی نماز عطا کرتے وقت دیکھا حضرت ابوبکر بہت ہی دھیمے لہجے اور اتنی آہستہ آواز سے کہ آواز نکل بھی نہیں رہی تھی اتنی آواز میں ہلکی میں پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر اپنے اگریسیف ٹیمپرمنٹ کے مطابق اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے اگلے دن آپ نے ان دونوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے آہستہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے حضرت ابوبکر سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر نے کہا ایک تو لوگوں کے آرام کی مت دے نظر کہ میری تلاوت لوگوں کے آرام میں دخل انداز نہ ہو اور دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو میں نے سوچا مجھے اونچی تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت عمر سے ان کی اونچی تلاوت کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس لیے اونچی آواز کر رہا آواز سے تلاوت کر رہا تھا تاکہ جو سوئے میں وہ بھی اٹھیں اور وہ بھی تحجد کی نماز ادا کریں یہ دعوت کا طریق ہے ہر بندہ اپنی اپنی حکمت سے کرتا ہے لیکن اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے اب پھر حضرت عمر نے کہا میں اس لیے بھی اونچی آواز میں کر رہا تھا تاکہ شیطان بھاگ جائے بہرحال آپ نے دونوں کو کیا حکم دیا ہمارا دین دینے وست ہے نا موت دل دین ہے ایکسٹریمزم کا تصور نہیں ہے آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ہے کہ ابو بکر آپ اپنی آواز اونچی کر لیں اور عمر آپ اپنی آواز ذرا نیچی کر لیں نماز پڑھا کریں تو بس وقت کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بس دلی دل میں نماز کی ترابط چاری رہتی ہے یہ درست انتاز نہیں ہے کچھ لوگ صرف دل میں کچھ صرف زبان کی حرکت سے اور بولا نہیں جاتا صحیح نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ اتنی آواز کی اردگرد لوگوں کے ڈسٹربنس اور اس کا ذریعہ تو نہ بنے لیکن اتنی کوئی آواز ہو کہ میرے کانوں میں بھی آئے اس کا فائدہ ہوگا تھری فولڈ فائدہ جب میں قرآن کی تلاوت یا نماز کے کلمات ادا کر رہی ہوں گی ایک تو میرا دل ان کو ادا کر رہا ہوگا پھر دوسری میری زبان میں حرکت آ رہی ہوگی اور تیسرے میرے کانوں کے ذریعے آواز جا رہی ہوگی جب وہی کلام تین پلیٹ فارمز پر اثر کرے گا تو خشو میں خضو میں قبولیت میں اور عجر میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا ربیعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالی ہمیں احکامات سیکھنے سمجھنے لوگوں تک پہنچانے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق ادا فرما سورہ القحف مکہ صورت بارہ رکوات ایک سو دس آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے تو اٹھارویں ایٹین نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اور پہلے ہی رکو میں اصحاب القحف ان نوجوانوں کا تذکرہ اس حوالے سے اس صورت کا نام اگر ہم دیکھیں تو اس کے شان نزول کے پیچھے مشرقین کے کچھ سوالات کا قصہ موجود ہے میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب صورت یوسف کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ مشرقین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بغض میں مکہ کے آخری دور میں حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے تو وہ ہر ہی لائے عمل اختیار کر رہے تھے آپ کی نبوت پر ڈاٹ ڈالنے کے لئے ان سرگرمیوں میں سے ایک منفی سرگرمی یہ خود تو یہ صاحب کتاب نہیں تھے خود تو یہ یعن پڑھتے یہ اہل کتاب یہود اور عیسائیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کی الہامی کتابوں میں سے کچھ سوالات ان سے پوچھتے تھے اس غرض اور مقصد اور غائط سے کہ جب یہ سوال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے اور جو پڑے لکھے نہیں تھے یہ پچھلی قوموں کی تاریخ کے سوالات جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اور وہ نہیں جواب دے پڑیں گے تو پھر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ کی نبوت کی صداقت جو ہے اس کے خلاف ثابت ہو جائے گا اور آپ کی نبوت کی نعوذ باللہ قلی کھل جائے گی حضرت سوری یوسف سے پہلے بھی بس سوال کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے یہاں تین سوال کیے گئے ایک سوال یہ تھا کہ اصحابِ قحف کی حقیقت کیا ہے حضرت خضر کے بارے میں یہ تینوں کے بارے میں سوال کیا گیا آپ کا طریقہ کہ جب سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا آپ وحی کا انتظار فرماتے تھے بشری تقاضوں اور بشری کمزوری کا تقاضہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس سوال کا جواب میں تمہیں کل دوں گا اور آپ انشاءاللہ کہنا پھول گئے ذکرِ الٰہی اللہ پر توقل یہ وہ عمل جو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور اس کے برخلاف اللہ نہ پسند کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضوں پر یہ معاملہ ہوا اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا فوری طور پر جواب نہیں دیا گیا مشرقین مکہ نے تنقید بھی کی اور نام صلی اللہ مزاق بھی اڑایا گیا کچھ دنوں کے بعد پھر سورہ قحف نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ وہ مشرقین مکہ جو عقیدہ آخرت زندگی بعد موت کو مانے سے انکار کر رہے تھے ان کو بھی ان کو بھی عقیدہ آخرت سمجھایا گیا آخرت کا اہمیت دنیا کی اہمیت سمجھائی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی دنیا کی محبت اور فکر کا صحیح طریقہ اور اسلوب سمجھایا گیا سورہ القحف کی فضیلت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مسلم میں حضرت ابو دردہ کی روایت سے خدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کی ابتدائی تین اور کچھ میں آخری دس اور کچھ میں آخری تین کے الفاظ آتے ہیں وہ یہ شخص یہ تین اور آخری دس آیات پڑے گا وہ شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ جو شخص جمعے کے دن اس کو پڑے گا اس کے پاؤں سے لے کے اسمان تک نور رہے گا جو قیامت کے دن تک اس کے لیے روشنی کرے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو جمعے میں ہر جمعے کے دن پڑے گا تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور یہ کونسا نور ہے جی نور خدایت ہے اللہ کی معرفت کا اللہ کی پہچان کا نور ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ القحف ایسے پڑی جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا تھا تو یہ قیامت کے دن نور کا ذریعہ بنے گی اللہم جعل فی قلب نورا یہ فضیلت کیوں نور نور خدایت نور فضیلت یہ کیوں مل رہا ہے اور پھر دجال کے فتنے سے حفاظت کیوں ہو رہی ہے اصل میں یہ یاد رکھئے گا کہ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے حب دنیا پر یہ سورت بڑی کڑی ضرب لگاتی ہے حب دنیا دنیا کی محبت پر بہت کاری ضرب لگاتی ہے اور فکر آخرت کا درست دیتی ہے یہ دو بنیادی مضمون میں بلکل ابتدا میں بلکل ابتدا میں میں آپ کو اس سورت کا مضمون اور اس کا خلاصہ سمجھا دیتی ہوں اور آپ کو یہ سارا خلاصہ ان تین چار واقعات میں لگاتار کہیں کچھ حصہ کہیں کچھ حصہ آیا ہوتا رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت میں جو بنیادی بات ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں محبتوں کا پیمانہ درست کیا ہے دنیا کی محبت نکال کر اللہ اللہ کے رسول اور جنت کی محبت اور ذوق و شوق سے بدلائے دنیا کے غم دکھ پریشانیاں ان کو ہینڈل کرنے اور ان پر اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے یہ دنیا کے غم پریشانیاں اور فکروں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ صلیقہ اور اسلوب سکھایا ہے اور اصل فکر اور اصل غم کیا ہے غم آخرت اور غم فکر کو دنیا کے فکروں پر غالب کرنے کا عدب سمجھایا ہے یہ تیسری بات اور پھر چوتھی بات دنیا کی محبت والی چیزیں اور دنیا کی محبوب چیزوں کو فکر آخرت کرتے ہوئے خرچ کر کے اپنے لیے باقیات و صالحات بنانے کا سبق پڑھایا ہے یہ چار بات سکھایا کیا کیا ہے کہ اس دنیا کی کوٹھی جاہدان سونے چاندے ہیرے جاورات ان سے محبت کرنے کی بجائے اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کی اس خسین جنت سے محبت کرو اس کا ذوق اور شوق اور اس کی طلب اور تڑپ پیدا کرو یہ پہلی بات دوسری بات یہ دنیا کے جو غم دکھ پریشانیاں اور دنیا کے جو کوکیڑ اور دنیا کی جو گھبراہٹیں ہیں ان کو ان کا روگ نہ لگاؤ ان کو سبر سے توقل سے شکر اور کنات سے گزارنے کا طریقہ سیکھو ان دنیا کی فکروں کے بجائے تیسری بات فکر کرنی ہے تو یہاں کی محرومیوں یہاں کی کمیوں یہاں کے دکھوں اور غموں کی بجائے فکر کرنی ہے تو اپنے ایمان اسلام دین کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عبادات اخلاق اور حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے عمال کی قبولیت اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کرو فکر کرنی ہے تو اپنے قبر کی کشادگی اور نور کی کرو جخنم کے سائے کی کرو آخرت کی زلطوں اور رسوائیوں سے بچنے کی کرو فکر کرنی ہے تو حساب کتاب کے دائیں ہاتھ میں ملنے پول سراد کو دوڑ کے عبور کرنے کی کرو فکر کرنی ہے تو جخنم کے لباسوں اور تارکول کے لباسوں سے بچنے اور فکر کرنی ہے تو استبرک اور دیبہ اور اطلز کے لباسوں کو حاصل کرنے کی کرو یہ فکروں کا پیمانہ درست کیا گیا یہ تیسری بات اور چوتھی بات یہ دنیا کے جو ساری چیزیں تمہیں محبوب ہیں ان محبوب چیزوں کو ان فکروں کے پیمانوں پر خرچ کرو فکر آخرت کیلئے خرچ کرو اور یہ دنیا کی چیزیں تمہارے لئے کیا بن جائیں باقیات سوال بن جائیں گی تاکہ نہ تم امت کے فقیر بنو نہ تم امت کے مسکین بنو یہ ہے لب لباب سورہ القحف کا اور جس کی محبت اور فکر کا پیمانہ ایسا ہو گیا وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا اور اس کو کامل نور بھی مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ عبدہ القتاب ولم یجعل لہو عیواج الحمدللہ کا یہ کلمہ پانچ صورتوں کا آغاز اور قرآن میں صبر کی اور تقبر کی نفی یہی بنیادی مضمون ہے حب دنیا اور آخرت کی فکر کا جو ہمیں سکھا دی ٹھیک ٹھیک سی دی بات تاکہ وہ لوگوں کو سخت خدا کے عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لئے اچھا علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو کہ وہ اس تعلیم پر ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور غم کا پیمانہ دکھایا جا رہے شروع میں میری فکر کے پیمانے اور دھانے کا رخ بدلنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے کہ لوگ اس کتاب کو مان نہیں رہے اللہ کے بندے اللہ کو پہچان نہیں رہے اللہ کے بندے اللہ کی مان نہیں رہے اللہ کے بندے جہنم کے گڑے سے بچنے کا اتمام نہیں کر رہے آپ کی فکر کا پیمانہ سکھایا جا رہے آج ہمارے فکر آج خواتین اسلام کے فکر پرکھے تو صحیح آج کو فکر ہے کہ بھانجی کی شادی آرہی ہے کچھ غم میں کے جوڑا نہیں ہے جوڑا ہے تو غم میں کے ڈیزائنر نہیں ہے ڈیزائنر ہے تو غم میں کے ساتھ میچنگ ہینڈ بیگ اور جوتی نہیں ہے اگر وہ بھی ہے تو یہ غم یہ ہے کہ سیٹ پرانا بڑھ ہے لوگوں نے پہلے جوڑے دیکھ ہیں لوگوں نے پہلے سیٹ دیکھ ہیں نیا نہیں ہے یہ غموں کا پیمانہ وہ کہنے والے نے کہا چار دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے ادھار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ غم کے پیمانے ہیں ہمارے اور پھر وہ کہا کہ غم عشق اگر نہ ہوتا غم روز گار ہوتا یہ ہمارے غم ہیں اور یہ ہمارے فکروں کے پیمانے جوانی میں غم عشق اور پھر شادی کے بعد غم روز گار اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے غموں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشان یہ دو لوگ تھے نہیں اکثر کی نظر میں یہ دو نہیں یہ ایک ہی ہیں یہ کچھ لوگ تھے جو اپنی بستی سے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کیلئے نوجوان نکل گئے تھے بستی والوں نے ان کی ڈھونڈیا مچائی ان کے ناموں کے قطبے لگائے گئی یہ اشتہاری ملزم بن گئے تھے یہ نون ٹیرررس تھے ان کے قطبے لگائے گئے تھے اور پھر یہ غار میں بچے تھے اس سلا دیا پھر ہم نے اٹھایا کہ دیکھیں ان دونوں دوروں میں کون اپنی مدت قیام کا شمار ٹھیک کرتا ہے اس حفظ کا واقعہ یہ کون تھے یہ کچھ نوجوان تھے اور یہ دور کون سا تھا ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے تو 249 to 251 249 to 251 ای دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریبا دھائی سو سال بعد کا یہ دور ہے اس دور کا حکمران قوم بسیکلی عیسیت سے کافی ہٹ تک ہٹ چکی اب یہ عقیدہ تسلیس جو ہے جاری نہیں ہوا ہے لیکن حکمران اس دور کا دی سی ایس جسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا دکیہ نوسی یہ دکیہ نوس جو تھا یہ اس دور کا حکمران تھا ڈی سی ایس کہتے ہیں یہ وہ حکمران تھا جس نے شرک کا آغاز کیا تھا اور اپنی قوم کے وہ لوگ جو بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یہ ان کو شرک کی طرف مجبور کرتا تھا اور جو اس کے شرک یادین کو مانتے نہیں تھے وہ ان کے اوپر جبر ظلم زیادتی کرتا تھا اس ڈی سی اس کے دور میں یہ عیسائی دین پر رہنے والے کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے پھر نکل گئے تھے غار میں پناہ گزی ہوئے تھے اللہ نے تین سو سال تین سو نو سال سنانے کے بعد ان کو اٹھا کھڑا کیا تھا اور پھر زندگی بعد موت ہی کا عقیدہ نہیں اس کے بعد بہت کچھ اللہ نے ظاہر کیا ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے نوجوان تھے جوانی میں ایمان لائے تھے جوانی میں انہوں نے فکروں اور محبتوں کا پیمانہ درست کر لیا تھا یہ وہ تھے جن کے لیے وہ حدیث آتی ہے انہوں نے اللہ کی نعمت کا قدر کی حدیث آتی ہے کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو جوانی کا بڑھا پیسے پہلے سکت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے انہوں نے اپنی ساری نعمتوں کا شکر ان کے نا ہونے سے پہلے کیا تھا جوانی میں اس نام قبول کیا تھا جوانی میں عبادت کر اللہ کی محبت کو تمام محبت پہ غالب کیا تھا اور ویسے بھی کہتے ہیں نا گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ بڑا پسندیدہ عمل جوانی میں ایمان قبول کر کے عبادت کرنا حدیث پہ آتی ہے آپ نے فرمایا کہ ساتھ خوش نصیب جو اللہ کے عش کے سائے میں سکھ ہوں گے اللہ کے عش کے سائے کے علاوہ جب کوئی سائیہ نہیں ہوگا ساتھ خوش نصیب جن کو اللہ کے عش کے سائے میں جگہ دی جائے گی ان میں سے کون ہوں گے آدل حکمران آدل حکمران وہ جس کا دل مسجد سے جڑا صدقہ ایسے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی اور وہ دو لوگ جو خالصت ان اللہ کی محبت کے لیے ملتے اور جدا ہوتے ہیں اور وہ شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے یہ ساتھ لوگ ہیں یہ ان میں سے یہ جوانی میں ایمان بھی لائے تھے جوانی میں عبادت بھی کرتے تھے دل مسجدوں سے جڑے تھے اللہ کی عبادت کے منتظر تھے اپنی عبادت اپنی ایمان کی حفاظت کرتے تھے یہ ایمان لائے اللہ کی محبت مومن کیسے ہوتا ہے تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر دیا تو اللہ نے کیا ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بکشی ہم نے ان کے دل مضبوط کر دی اللہ نے ان کو ثابت قدمی دے دی پوٹھے انہوں نے ایمان کا ایلان کیا یاد رکھے گا صرف ایمان لائے نہیں تھے اور ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنے کا جخاد بھی کہاں کہ ہماری قوم کی لوگ رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہیں یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیونی لاتے آخر کار اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب ہجرت کر رہے ہیں پہلے جہاد کیا ایمان کے بعد جہاد ایمان کے بعد اب ہجرت ان لذین آمن والذین حاجر وجاہد فی سبیل اللہ اللہ یہ ان کو مل رہی ہیں رحمت ہیں اب غار میں چلو یہ غار میں نقل مکانی یاد رکھیے گا کوئی رہبانیت اور ترک دنیا کا جواز نہیں تھا یہ دنیا کو ترک کر کے یا رہبانیت یا کوئی پادری اور رہب بننے کے لئے تو ایمان اور اپنے جان کی حفاظت کے لئے گئے تھے غار میں جا کے پناہ لو تمہارا رب تمہیں اپنے دا میرے رحمت میں وسی جگہ دے گا اور تمہارے کام کے لئے سرو سامان محی کر دے گا یہ کچھ لوگ تھے ان کا رویہ کیا تھا وہی رویہ جو ہمیں سورہ القحب سکھانا چاہتی ہے انہوں نے دنیا کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیا تھا ساری دنیاوی محبتوں کو رب کی رضا کیلئے گھر بار مال جائداد بستی رشتے ناکتے سب کو قربان کر دیا تھا دنیا کی کسی لاز دکھ غم فکر پریشانی کی فکر نہیں کی تھی اور ساری دنیاوی قربانیاں ساری دنیاوی نعمتیں رب کی رضا کے لئے لگا کر ان تمام چیزوں کو کس چیز کے لئے باقیات و سالحات بنا لی جب ایسی تھی ترجیحات اور دنیا کی اہمیت اور آخرت کی اہمیت کا ایسا تھا توازن کیا ہے توازن دنیا کا آخرت کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حسیت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی کم ہے آپ نے مزید فرمایا آپ ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک جتنی اہمیت جتنا غیر اہم یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے اس سے بہت زیادہ کم اہم اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی قیامت کے مقابلے میں پھر آپ میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی پر لگتا ہے جو اس کا مقابلہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے وہی دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ باتیں ان جوانوں کو سمجھ آ گئی بسورت سحصول سکھاتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص جس کو ساری زندگی کوئی نعمت کوئی خوشی کوئی راحت کوئی آرام نہیں ملا یہاں تک کہ وہ مو کے بل گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری جب قیامت کے دن اس کو جنت کے ایک خوز میں ایک ڈبکی دے کے اور یہ ہے دنیا کے غم آخرت کی نعمت کے مقابلے میں اور آپ نے حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ جب ایک شخص جو ساری زندگی نعمت میں پالا گیا اس کو کسی تکلیف کسی غم کسی پریشانی نے چھوہ بھی نہیں اس کو جہنم کے ایک حوز میں سے ایک ڈبکی دیکھے جب نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس نعمتوں والے سے تو کس حال میں رہا تو وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوائی یہ نسخیں سمجھ آ گئے تھے ان جوانوں کو دنیا کی نعمتیں اس نے قربان کر دی اس گروہ نے اللہ کے لیے ایمان لائے حجت کی جہاد کیا محبتوں ان کو ایمان دیا ہدایت میں ترقی دی ان کو ثابت قدمی دی ان کے دل آپس میں جوڑ دیئے لائک مائنڈز کے لوگوں کو ملا دیا گروہ بنا دیا پھر کیا کیا اللہ نے ان کو غار میں ٹھکانہ دے دیا غار میں کیا کیا تم ان کو دیکھتے تو یوں لگتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کی غار دکھوں غموں سے بچا لیا محبت اور فکروں کے پیمانے بدل کے تو دیکھیں حدیث کے الفاغ بتاتے ہیں کہ جب جب کوئی شخص دنیا کی محبت کو جب کوئی شخص اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر دیتا ہے تو اللہ پھر اسے غنی کر دیتا ہے اللہ پھر اسے غنی کر دیتا ہے اور دنیا پھر خود اس کے پاس آتی ہے لیکن جب کوئی شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو دنیا میں الجھا دیتا ہے اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہے ہیں انہوں نے جب اللہ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب کیا اللہ نے ایمان دیا خدایت دی دل جوڑے رستے بنائے اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا ٹھکانے میں ان کے لئے دھوپ چھاؤں سے سخولت کا محشتے کہ وہ جاگ رہے آلہ کہ وہ سو رہتے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے کیوں آپ کو بتائیں ایک شخص سویا وے ایک کی طرف سویا رہے تو بیڈ سوڑ سکن وغیرہ خراب ہوتی اور زخم آتے اور دوسری بات اللہ کروٹ اس لئے بھی دلوات تھا ان کے مالوں تک کی محافظت کرتا اور پھر اللہ نے افعظت کیسے کی ان کا کتہ غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھاگ کر دیکھتے تو الٹے پاں بھاگ کھڑے ہوتے تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جات اور اس عجیب کرشمہ سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا بتاؤ کتنی دیر رہے دوسروں نے کہا شاید ایک دن بھار یا اس سے کم عقیدہ آخرت کو وائزے کیا جا رہے پھر بولے اچھا اللہ ہی بہتر جانتے جو مومن ہوتے ہیں وہ بڑے پروڈکٹیو ہوتے بڑے پوزیٹیو ہوتے بیکار سی لا یعنی گفتگو کے پیچھے نہیں جاتے اچھا اللہ جانتا ہمیں نہیں بتا کتنی دیر ہے ہمارا کتنا وقت سال میں گزرا چلو آگے چلو مستقبل کی فکر کرو چلو اب کسی کو اچاندی کیلئے جائے اور چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کریں ایسا نہ ہو نا کہ وہ کسی کو ہمارے وہاں ہونے کے بارے میں خبر کر بیٹھے کیوں کیوں نہ بتائے اگر کئی ان لوگوں کا ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو سنگسار کر دیں گے ہم واپس ہمیں اپنی ملت میں لے جائیں اور ایسا ہوا تو ہم فلا نہیں پاس سکیں گے فکر فلا کی ہے فکر ایمان کی ہے ڈار ایمان کے چھننے کا اسے طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متعلق کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کی گھڑی آکر رہے گی ان کو اور پھر اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے اس وقت جب وہ آپ میں جھگڑ رہے تھے یعنی جب یہ صاحب اکاف کیا کیا جب تو کچھ لوگوں نے کہ ان پر دیوار چند دو ان گھر بھی ان کے معاملے کو جان مگر جو لوگ ان پر غالب تھے جو صاحب اقتدار معاشر میں شیر کہنا انہوں نے کہا ہم تو ان پر عبادت گاہ بنائیں گے یعنی نیکو کاروں کی قبروں پر عبادت گاہ بنانا اس قوم کا طریقہ تھا یہ مشرق قوموں کا طریقہ ہے اپنے نیکو کاروں عبادت سوالحین کی قبروں پر عبادت گاہ بنا لینا منتوں مرازوں نیازوں اور سجدوں کی جگہ بنا لینا آپ نے لانت فرمائی ہے قبروں پر مسجدیں بنانے والیاں اور چراغ روشن کرنے والیوں پر آپ نے خبردار کی ہے خبردار رہو تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے آپ نے لانت کی ہے یہ خود اور عیسائی وں پر جو نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور آپ نے دعا کی تھی الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا کچھ لوگ کہیں گے وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ کچھ لوگ کہیں گے کہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ یہ سب بے تکی ہانگتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ اور آٹھ وان کا کتہ میرا ربی جانتے ارے گنتی نفری میں نہ جاؤ ان کے رویے کو دیکھو کمی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے بس تم سرسری بات سے بڑھ اگر بھول سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فورا اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشت سے قریب تر بات پر وحی کیا گیا ہے اسے جو قطو سنا دو کوئی اس کے فرم ابداد کو بدلنے کا مجاز نہیں رکھتا اور اگر تم کسی کی خاطر رد و بدل کروگے تو اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤگے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلب گار بن کے صبح و شام بکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگا نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے خواہش آتے نفس کی پیروی کر لی اور جس کا طریقہ افراد و تفرید پر مبنی ہے صاف کہتو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دیں ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے تو آگ تیار کی ہے جس کی لپیٹے بترین پینے کی چیز اور بری آرام گار وہ لوگ جو مان لیں گے نیک عمل کریں گے تو یقینا ہم نے کوکار لوگوں کا عجز آیا نہیں کریں گے صدا بہار جنتیں نیچے نیرے بہرے ہوں گی سنے کنگنوں سے آراستہ کیا جائیں گے بھاریک ریشم مطلس دیپا کے کپڑے یہی تو ہے محبت کی چیز اسی کو تو کھونے کی کرنی یہ فکر اسی کے لئے تو لگانی ہے محبوب چیزیں اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں بہترین عجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گا ان کے سامنے ایک اور مثال پیش کرو دو لوگ تھے یاد رکھئے کہا اللہ سبحانہ تعالی ویسے تو عادل ہے وہ قیامت میں عدل کرے گا لیکن دنیا میں اس نے امتحان گا ہے عزمائش کے لئے وہ نعمت برابر نہیں دیتا کسی کو دے کر زیادہ کسی کو کم دے کر آزمات ہے کسی کو دینے کے بعد لے کے اور کسی کو نہ دینے کے بعد دے کر عزمات ہے اس کے عزمائش کے طریقے صرف عزمات نہیں وہ پرچہ حل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے جس کو زیادہ دے رہا ہوتا ہے اس سے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے دھو رہے ہیں مہت دفعہ ہم کر چکے ہیں جب زیادہ نعمت دیتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شکر کرتا میرا ذکر کرتا تکبر تو نہیں کرتا اس نعمت کے چکر میں حرس بخل حوص تمہ لالش میں تو نہیں ملویس ہوتا اور پھر اس نعمت کو میرے حلال کردہ طریقے سے حاصل کرتا ہے اور کچھ تو میرے رستے بھی خرچ کرتا ہے کہ نہیں اور ضرورت مندوں کو حق دیتا بھی یہ نعمتیں دے کر وہ پرچے میں ایسے مارکنگ چیک کرنا چاہتا ہے جس کو کم دیتا ہے اس کو کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کم دینے کے بعد یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کم دیتا ہوں یا دینے کے بعد لیتا ہوں یہ سبر کرتا ہے شکر کرتا دوسری نعمتوں کا میرا ذکر کرتا ہے اور ہر حال میں راضی برزا رہ کر میری طرف جھولی پھیلا کے مجھ پر توقع کرتا ہے اور تکلیف پر آنے پر میری طرف رجوع کر کے اپنا استغفار کرتا ہے کہ نہیں اب یہ دو لوگ تھے اللہ نے ان دونوں کو آزمایا ان میں سے اللہ کے پاس دو باغ ہیں دو لوگ ہیں کیسے آزمایا ایک کو دونوں باغ دے دیئے اور ایک کو کچھ بھی نہیں دیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے پچا مارک کرے گا اب دیکھیں دونوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے اس کے کھجور کے درخت لگائی اس کی باغ لگائی ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی پا فکٹ باغ ہے دونوں باغ پھلے پھولے باغ آور ہونے میں انہوں نے ذرا بھی کسر نہیں چھوڑی ان باغ اندر ہم نے نہر بھی جاری کر دی اور اسے خوب نفح حاصل ہوا اب اس کو میری تجھ نفری بھی زیاد ہے مزید نیگٹیو مارکنگ وہ اپنی باغ میں داخل ہوا اپنے نفس کے حق میں ظالم برکن کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی کیا ہے عیش میں فکر آخرت سے محروم ہو گیا عیش میں یاد خدا بھول گیا اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تہا مجھے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور میں اسے شان کا پاؤں بہت سے صاحب مال دنیا میں شیطان ان کو یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ دنیا میں اللہ تم سے بہت راضی ہے اللہ تم سے جنت میں بھی نے گفتگو کرتے ہوئے اب جس کے پاس تھوڑ ہے یہ تو ناکام ہو گیا نا یہ تو سارا ہی پرش اپنا ضائع کر بیٹھ ہے دوسرا جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا اس نے کیا 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 اس نے ہم سائے سے گفتگو کر کے کہا کیا تُو گفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر تجھے نتوے سے پیدا کی اور تجھے پورا آدمی بنایا یہ کیا کر رہے یہ شکر بھی کر رہے زکر بھی کر رہے لوگوں کو بھی زکر کی طرف مائل کر رہے تو میرا رب تو وہی ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر اور جب تُو جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیرے زبان سے کیوں نہیں نکلا خود بھی ذکر کر رہے لوگوں کو بھی ذکر کی تاقید کر رہے خود بھی صبر کر رہے لوگوں نسیات بھائید نہیں میرا میرا رب تُو سے بہتر جنت دے کیا ہے توقل ہے راضی بھر رضا ہے اور تیرے جنت پر آسمان سے کوئی تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن جائیں ہیں اس کا پانی زمین میں اتر جائیں اور تو کسی طرح نہ نکالے آخر کیا ہوا اس کا سارا سمرہ مارا گیا وہ اپنے انگوروں کی باغوں کو ٹیٹیوں پر اُلٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی لاغت اس نے وقت بھی لگایا تھا مال بھی لگا سلائیت بھی لگائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ہوتا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت کہ اس کی مدد کر سکتا اور نہ کر سکتا وہ آپ یوسفت کا مقابلہ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ کارسازی کا اقتدار خدا برحق کے لیے انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے دونوں کا قصہ دکھا کر پہلی بات کیا دکھا دی گئی جو شخص تکبر کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے بے سبری کرتا ہے اس کے دنیا کے سارے عامال اور سمرے برباد ہو جاتے ہیں دوسری بات جو شخص صرف دنیا کے باغات لگانے کی فکر کرتا ہے اس کے لئے اس کے لئے آخرت میں کچھ بھی نہیں رہتا اور پھر تیسری بات سمجھ آئی دنیا دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے جو اس میں بوگے وہی کاٹوگے جو آخرت کی نیت سے کروگے وہی عجر سمیٹ ہوگے اور اے نبی صلی اللہ ہوا علیہ وسلم انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی بہت گھنی ہو گئی کل وہی نبتات بن کے بھس بن کے رہ گئی جسے ہواہیں اڑائیں پھڑتی ہیں یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیاوی زندگی کا ایک ہنگامی آرائش ہیں اصل کیا ہیں باہ کی آت سوال آ اولاد کو مال کو اللہ کی پسند اللہ کے راستے میں لگا کے اپنے لئے صدقائی جاریہ بنالو نہ امت کے فقیر ہوگے نہ امت کے بانج ہوگے نیکیاں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے فکر کرنی ہے تو یہاں کی کوٹھیوں کی نہ کرو اس دن کی کرو پہاڑوں کو چلائیں گے تم زمین کو بلکل بخانہ پاؤ گے ہم انسانوں کو اس طرح جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہیں چھوٹے گا سب کے سب رب کے خضور صف تر سب پیش ہوں گے فکر کرنی ہے تو اس وقت ہی کرو جب اللہ کہے گا آگئے نا تم ہمارے پاس اس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا فکر کرنی ہے تو اس بات کی کرو کہ میں اس وقت کے لیے ساتھ لے کے جاؤ تم نے تو یہ سمجھ تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت نہیں مقرر کریں گے نام آمال سامنے رکھا جائے گا محبوب چیزوں کو اس نام کے لئے انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ جنہوں میں سے تھا اس لئے اپنے رب کی حکم کی اطاع سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت اور کہے گا پکارو اب اپنی حسنیوں کو جنہیں میرا شریک سمجھے بیٹے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک علاقت ہی کا گڑا مشترک کر دیں گے سارے مجرم فکر کرنی ہے تو اس کی کرو اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ آپ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے اس قرآن کو ہم نے ترہ ترہ سے سمجھایا لیکن وہ جھگڑالو ہی بڑھ ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اسے مانے اور اپنے حضور اور تنبیہ کی خدمت دیں مگر کافروں کا حال یہ کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے اور میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو کی گئی ہے وہ وہ اس کی فکر ہی نہیں کرتے مزاگ بناتے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سنا کر نصیفت کی جاتی ہے اور ان سے مو پھیڑتا ہے اور اس برے انجام کو بھول جاتا ہے جس کا سر امان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیئے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور یہ وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے یہ عذاب رزیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں خلاق کر دیا اور ان میں سے ہر ایک خلاقت کیلئے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے ذرا ان کو قصہ تو سنا موسی علیہ السلام کا حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ سنانے سے مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ محبتوں کا پیمانہ فکروں کا پیمانہ دنیا کے غموں کو ہینڈل کرنے اور دنیا کی محبتوں کو آخرت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق اسی کو ہوگی جس کے پاس علم ہوگا تو حضرت موسی علیہ السلام کے واقعے سے ایک تو علم کے قصول کی اہمیت اس کے عدب اس کے صلیقے سکھائے جائیں گے اور پھر اس واقعے کے آخر میں ہمیں دنیا کے غموں کے اوپر اپنا رویہ کیا رکھنا ہے اور ہر غم اور پریشانی میں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بھی سوال کیا کہ ہم میں سے سب سے بڑا آپ کے دور میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہہ دیا میں اللہ کو تکبر پسند نہیں آیا اللہ نے فوراں تربیت تذکیہ اور اصلاح کے لیے حضرت موسی علیہ السلام کو تذر کب کہاں کیسی نشانی پر ملیں گے یعنی وہ جگہ جہاں دو دریا مجمال بحرین اور وہاں پہ آپ کی جو مچھلی ہے وہ غائب ہو جائے گی تو وہ ایک سب پگڑی کی شکل پہنے ہوئے وہ آپ کو آپ کے معلم ملیں اللہ نے حصول علم کے لیے حضرت موسی علیہ السلام کو سفر کی طرف روانہ کیا موسی علیہ السلام اپنے خادم سے کہا گویا اپنے شاگرد کو اپنا خادم بنایا جا سکتا ہے اور اپنے خادم کو اپنے حصول علم کے سفر میں ساتھ رکھنا سنت ہے میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا حصول علم کا سفر نہ آپ نے ختم کرنا ہے نہ میں نے دراز تک چلتا رہوں گا ویل پار پرسویرنس کہ میں علم کیسے خاصل کروں گا یہ میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے جب وہ سنگم کے پاس پہنچے اور اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے حصول علم کے سفر میں شیطان غفلتیں ڈالے گا لیکن اس کا تر نوالہ نہیں بننا لگا عوضب اللہ پڑھا کریں وہ نکل کر اسی دریا میں چلی گی جیسے کوئی سرنگ لگی تھی آگی جا کر موسیٰ علیہ سلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج تو سفر میں ہم بری طرح تھک گئے یاد رکھ کہ حصول علم کے سفر میں تھکاوٹیں یہ کیا ہوا جب ہم چیٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مجھے مجھے مجھلی کا خیال نہیں رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں ذکر کر نہ بھول گیا مجھلی تو بچ عجیب سے طریقے سے نکل کے درخت میں چلی گئی موسی جس کے خاص احمد ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اسے کیا دیتا ہے اسے دین کا علم اتا کرتا ہے اور اپنی طرف سے خاص علم اتا کیا موسی علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے اب موسی طالب علم ہے اور حضرت قضر معلم ہے طالب علم اور معلم کے آداب اور سلی کے ایک اچھے معلم طالب علم کو باعدب ہونا چاہیے یاد رکھے گا باعدب بانصی بے عدب بے نصی آپ نے فرمایا تھا تمہارے تین باپ ہیں ایک تمہارا حقیقی باپ ایک تمہاری بیوی کا باپ اور ایک وہ استاد جس نے تمہیں علم دیا یہ پلے سے باندھ لیجیے جس گھرانے میں جس معاشرے میں استاد کا علم نہیں رہتا وہاں سے بڑی عدب سے بات کریں استاد نے کہا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے یاد رکھئے کہ حصول علم کے سفر میں سبر لازم ہے اور جس چیز کی آپ خبر بھی نہ اس پر آپ سبر کر بھی کیسے سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے طالب علموں اور معلموں کے درمیان معاہد کول و قرار ہونے ضروری ہیں اور کسی معاملے میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا اچھا طالب علم اپنے اسطاد اور اپنے معلم کی فرما برداری کرتا ہے اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا بے جا کے لا یعنی سوالوں سے پرہیس کرنا ہے وہ سوال جو اپنے علم کے اضافے یا عمل کی اصلاح کی نیت سے ہوں وہ مصبت اور پوزیٹیو ہیں اب وہ دونوں روانہ ہوئے جہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا ہمیں روایات سے پتہ چلتے بخاری شریف کا واقعہ آت ہے کہ جب یہ دونوں کشتی میں سوار تھے تو ایک چڑا آیا اور چڑا اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھا اور اس نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی اور کچھ کترے پانی کے پیئے حضرت خزر نے معلم نے اپنے طالب علم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو موسی میرے اور تمہارے دونوں کے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں بلکل ویسی ہے جیسے اس چڑے کے جونچ میں آنے والے پانی کے مثال اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں موسی علیہ السلام نے کہ آپ نے اس کشتی میں شگاف ٹھال دیا تک کہ کشتی والوں کو دبو دیں یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کی اس نے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر کے سفر میں سبر بہت ضروری ہے کر لیجئے اس حصول علم کے سفر میں اب صرف چودہ پندرہ دن ہی تو رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہمیں آگے بھی اللہ اس کا طالب علم رکھے گا یہ کام تو آپ نے برا کیا موسی علیہ السلام نے کہا اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھی لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا گویا ایک اچھا بات اب طالب علم جب غلطی کرتا ہے تو معذرت بھی کرتا ہے اور اپنے عذر کو پیش بھی کرتا ہے پھر وہ آگے چلے یہاں تک بستی میں پہنچے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا مہمان نوازی حکم خدا وندی سنت انبیاء آپ نے فرمایا جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر اس پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے وہاں انہوں نے دیوار دیکھ جو گرات چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام پر عجرت لے سکتے تھے اس نے کہا میرا تیرا معاملہ ختم استاد یہ کرنے حق رکھتا ہے اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے اس کشتی کا معاملہ تو یہ کہ وہ چند غریب آتمیوں کتھی جو دنیا میں مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے رہا وہ لڑکا تو اس کے والد مومن تھے والدین مومن تھے ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کے بدے ان کو اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو جس صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو اس دیوار کا معاملہ یہ دو حقت ہیں ان باتوں کی جو تم سبر نہ کر سکے واقع سے علم کے خصول کی اہمیت اس کے عدب اس کے سلیقے طالب علم اور معلم کے آدام پہ سکھائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تین واقعات کے ذریعے قرآن کے طالب علم کو زندگی میں کہ جب جو بھی کام جو بھی حکم جو بھی معاملہ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہر ہونے والی چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے ہر ہونے والی چیز کو وہ علیم سمی خبیر بصیر جانتا ہے اگر جاننے کے باوجود اس کے حکم سے کوئی چیز ہو رہی لیکن اس کا ذریعہ ماش جو کچھ دیر رکھ گیا اس میں بڑی تکلیف سے بچنے کا پیش خیمہ تھا ایک والدین کی اولاد کا مر جانا قتل کر دیا جانا کتنا بڑا غم اور دکھ لیکن اس میں بہت بڑی خیر کا معاملہ موجود تھا سکھایا کیا جا رہا ہے جب تکلیف آئے تو کیا کرنا اس دنیا کے غموں اور تکلیفوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جب تکلیف آئے تو شکر سبر ذکر کرنا رازی برزا رہ کے جس کے حکم سے آئی ہے جس کے حکم سے جائے گی اس کی طرف رجوع کرنا دعا کرنا اپنی اپنی مقدور بھائی صحیح کر کے اس پر توقل کرنا یہ ہے وہ پوزیٹیف طریقہ جو سکھایا گیا کہ رب حکیم ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی صبر شکر ذکر دعا توقل کر کے رب کی طرف رازی برزا ہو کر پلٹنے کا صلیقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے کچھ لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ حضرت قضر کون تھے حضرت خضر کے حوالے سے کچھ تفاصیر میں آپ کو ملے گا کہ وہ نبی تھے لیکن اکثریت کی روح میں یہ کون تھے یہ فرشتہ تھے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذل کرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا حال تمہیں کچھ سناتا ہوں اور اس میں بنیادی طور پر تذکرہ آ رہا ہے ذل کرنین کا ذو کا مطلب کیا ہے والا کرنین دو کرن والا دو کرن کرن کا مطلب ہے سینگ بال کنارہ مدتیں گروہ یا دو قوم میں یہ وہ شخص ہے جو دونوں اپنے بالوں کی لٹیں ڈالتا تھا یا ایک ٹوپی پہن تھا جس کے اوپر دو سینگ تھے یا اس کے سر کے اوپر دو کوئی سویلنگ تھی تھی جو سینگ کی طرح کی لگتی تھی دو قوم والا دو دنیا کے کناروں کے اوپر دو قوم پہلے پہلے اصحاب کاف کا رویہ محبوب چیزوں کو فکر آخرت کے لئے خرچ کرنا پھر اس کے بعد آزمائش کہ اللہ کم دے زیادہ دے تو کیا کرنا ہے پھر تیسرا قصہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئے تو دنیا کے غموں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اب یہ واقعہ سنا کے یہ بتایا جائے گا کہ جب اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں کو کیسے فکر آخرت کے لئے استعمال کرنا ہے نعمتوں کی کسرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ذلکرنین کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا جوان تھا طاقتور تھا تنو من تھا قوت والا تھا اللہ نے علم بھی دیا تھا دھیر دیا تھا فہم فرصت فن انر دیا تھا دھیر دیا تھا مال دیا تھا بہت نوازات حکومت ادھا اقتدار اللہ ازمار رہا تھا تک اپر تو نہیں کرتا شکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے ان نعمتوں کے چکر میں کرتا ہے کہ نہیں اب دیکھیں اس نے کیا کیا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار اتا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل دی ان کے ساتھ چمٹ کے نہیں رہ گیا ان کے تقاثر میں نہیں پڑ گیا ان میں یاد خدا بھولا نہیں گیا اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سروسامان کیا اس کی زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پرازی تبلیغ اشاہ دعوت حفاظت نفاظ اسلام کے لیے یہ سفر کر رہے یہاں تک کہ وہ غروب آفداب کی حد تک پہنچ گیا سورج کو ایک کالے پانی میں دوپتے دیکھا وہاں اسے پر نہیں جو تکبر نہیں کرتا وہ ظلم بھی نہیں کرتا اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا میں اسے سزا دوں گا وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ زیادہ عذاب دیا جائے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے میں اچھی جزا ہے اور اس کے لیے نرم احکامات ظلم کرنین خدادہ نعمتوں کو دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے نفاظ کے لیے اور فتنے کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے خدمت خل کے لیے استعمال کر رہے اللہ کی سرزمین پر اپنی ساری خداداد نعمتوں کو اللہ کی سرزمین پر امن انصاف عدل کے قیام کے لیے اور فتنے کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے یہ ہے نعمتوں پر شکر کا تری پھر اس نے دوسری مہم ان کا مقصد اپنی ریاستوں کی وسط نہیں ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی مغرب کی طرف ہو گئی اب دوسری طرف مشرق کی طرف یہاں تک کہ تلو اے آفتاب کی حد تک پہنچا وہاں اس نے دوسری قوم دیکھی ایسی قوم پر صورت تلو ہو رہا تھا جس کیلئے دھوپ سے بچنے کا سامان انڈر ڈیویلپٹ سی قوم ہے پستی بدھالی معاشی تنگی کا شکار ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے چت نہیں ہے پھر کیا کیا اس کے پاس جو سب کچھ تھا اس قوم کی بھلائی اس کی خیر کے لیے اللہ کے بندوں خدمت قلق کے لیے لگایا اللہ کہتا ہے یہ تو قوم اس خال کے پاس تھا اور ذلکرنین کے پاس جو تھا وہ تو ہم جانتے ہیں اللہ کے ان بندوں کے لیے سب کچھ اپنا مال لگا کے اس قوم کی آسودگی کا ذریعہ پر پھر ایک اور مہم کی رکنی رہا چمٹ رہی رہا تقاثر نہیں ہے عیش میں یاد خدا بھول نہیں رہا ایک اور مہم سامان کیا یہاں تک وہ دو پہاڑوں شمال کی طرف گیا اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکلی سے کوئی بات سمجھتی تھی انپڑ انیچوکیٹڈ ایلیٹریٹ اور مظلوم قوم ہے کیا کرے گا سارے کا سارا ظلم اور زیادتی کا ختمہ کرے گا تو کیا کہنے لگے ذلکرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فتنہ فساد پھلاتے ہیں مظلوم انپڑ جاہل قوم ہے تو کیا ہمیں کوئی ٹیکس اس کام سے دیں رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے کیا ہے شکر ہے کنات ہے توقل ہے نعمت کی قصت میں تقاثر کا شوق اور حرص اور خوص نہیں ہے یہی تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے نعمتوں میں بس تم کیا کرو تم انہ سے میری مدد کرو میں تمہاری اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مین پار دے دو میرے پاس یہاں مین پار نہیں ہے سکل میرے پاس ہے فن ہونر میرے پاس ہے یہ دیکھیں اللہ نے علم دیا تھا تو علم کی نعمت کا شکر کیسے کر رہے ہیں علم کو بھی اللہ کی بندگی اللہ کے بندوں کی بھلائی اور خیر کے لیے مال بھی فن بھی غنر بھی علم بھی وقت تن مند دھن سب اللہ کے بندوں اور دین کے لیے لگا رہے ہیں اچھا تم لاو میں تمہارے درمیان بند بانتا ہوں مجھے لوہی کی جادریں لاکے دو آخر کا جب دونوں درمیان وں کے درمیان خلا کو اس نے پاڑ دیا تو لوگوں سے کہا پس اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ وہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرک ہو گئی تو اس نے کہا اب میں اس میں پگلا ہوا تاندہ انہیلتا ہوں یہ بند ایسا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکیں گے اس میں لقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل ہے ذلکرنین نے کہا تکبر نہیں ذکر الہی ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے رب کا وعدہ جب آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا میرے رب کا وعدہ پر آگے لگاتار آجی انکساری ذکر شکر اللہ کے بندوں کو اپنے تکبر نہیں رب کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بڑا خوبصورت طریقے سے خدا داد نعمتوں اور دنیا کی محبتوں کے ساتھ رویہ کیا ہوگا سکھایا گیا اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے اس مندرمی موچوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتا اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے وہ دن ہوگا جب ہم جہنم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیخت کی طرف اندے بنے ہیں اور کچھ سننے کے لیے بھی تیار تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے ان سے کہو ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عامال میں سب سے زیادہ برباد اور ناکام کون ہے وہ جو دنیا کی زندگی میں ساری کوشش اور محنت راہ راز سے بھٹک کر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک بھی کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے ان کی جزا جہنم میں اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مزاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میری رسولوں کے ساتھ کرتے تھے البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کی مزبانی کے لیے فردوز کے باق ہوں گے جن میں وہ خمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر ان کو جانے کو جی نہیں چاہے گا ان سے کہو اگر میرے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کیلئے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اگر اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی وہ کفائت نہیں کرے گی ان سے کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا وسیقی ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اس سے چاہیے کہ نیک عمل کرے بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے اللہ سبحانہ تعالی محبتوں کے پیمانے درست کرنے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب پر غالب کرنے جنت کے ذوق و شوق میں سب سے زیادہ خریص ہونے کی توفیق قطاب فرما اللہ اس دنیا کے غم دکھ پریشانیوں پہ اب سبر شکر سبر شکر ذکر کر کے راضی پر رضا رہ کر اللہ سے دعا کر کے توکل کرنے والا بنا اللہ سبحانہ تعالی فکر آخرت کو غالب فکر بنا دیں اور اللہ دنیا کی محبتوں کو فکر آخرت کے لیے استعمال کر کے اپنے لئے باقیات و سوال ہاتھ میں بدلنے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا معدہ اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا راقم انکا انتا الوحب سبحاناق اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین